اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام عالم اسلام کو ہم پرسہ پیش کرتے ہیں بانیان اسلام کا اہلی بیٹ ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے عجر رسالت کے ساتھ حاضر ہیں اور ہم معذرت خواہ ہیں ان لوگوں سے جو ایک بجے یا ڈیڑھ بجے سے ہمارا انتظار کر رہے تھے ہم ان لوگوں سے معذرت خواہ ہیں کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ہمیں تاخیر ہوئی لیکن واحد کائنات کا ہمارا سلسلہ ہے مذہب ہے جہاں انتظار بھی ثواب ہے جہاں انتظار کرنا بھی ثواب میں داخل ہے تو ہم شکر گزار ہیں اہلی بیٹ ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے ہمارے خصوصی دعوت پر تشریف لائے ہوئے بھارس سے معروف خطیب شائر زاکر عدیب دانشور محقق ڈاکٹر عباس رضا نیر جلال پوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اہلی بیٹ ٹی وی کی جانب سے اور مسلسل عبادات میں شامل ہیں ہم ان کے ممنونوں متشکر ہیں ہم کیا شکریہ ادا کریں اس کا اصل شکریہ تو وہ بی بی ادا کرے گی وہ بی بی دے گی عجر جو جنت البقی سے چلتی ہے کہ دیکھوں کون کون میرے حسین پر گریہ کرتے ہیں تو عجر رسالت کے ساتھ ہم حاضر ہیں یقیناً قبلہ ہماری گفتگو ہوتی رہی اس موضوع پر کربلا کربلا کی حقانیت کربلا کی روحانیت کربلا کی نورانیت اور آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل ہم کربلا سے بھی رابطے میں ہیں اور کربلا ہی کا رابطہ ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قافلہ عشق جو ہیں رمادہ رمادہ کی جانب اور کربلا میں اب وہ منظر نظر آ رہا ہے کہ کل جو امام حسین علیہ السلام نے وقت اثر تنہائی میں ایک صدا دی تھی حل من ناصرین یا انصرونہ تو آج اس کا عملی طور پر جواب دے رہے ہیں تمام عالم اسلام سے گئے ہوئے ازاداران مظلوم کربلا تو دیکھیں نا یہ مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ جو قرآن کریم میں خالق باری تعالی نے جو فرمایا ہے یہ ذکر وہ ہے جو ہمیں نے نازل کیا ہے اور ہمیں اس کے محافظ ہیں مفسر قرآن اس کے لئے قرآن کہتے ہیں کہ یہ ذکر جو ہے وہ قرآن ہے لیکن سیدھی سی بات ہمیں تو یہ نظر آتی ہے جو ذکر حسین ہے جو ذکر کربلا ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے اور اس میں شامل ہے کہ ذکر حسین اللہ نے نازل کیا ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے آپ یہ دیکھیں ایک تو کربلا مولا آپ ہمارے سکرین پر ناظرین دیکھ رہے ہیں ہمارے ظاہرین دیکھ رہے ہیں کربلا مولا میں اس وقت جتنی زمین نہیں ہے اس سے زیادہ ظاہرین آج کی تاریخ میں وہاں پہنچ چکے ہیں جبکہ ابھی آٹھ محرم نو محرم دس محرم تک کتنا مجموعہ ہو جائے گا اچھا یہ چلی ہے صرف کربلا کی طرف ہوتا مگر جگہ جگہ ایک کربلا نظر آ رہی ہے آپ یورپ میں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں لنڈن میں آپ یہ دیکھئے کم سے کم پچپن چھپن ستاون سینٹرز میں آج عشرے ہو رہے ہیں مجالیس ہو رہی ہیں اور کہیں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے یہاں مجموعہ کم ہے ہر جگہ وہی مجموعہ اچھا یہ وہ مرکزی جگہیں ہیں جو یعنی مرکز ہیں وہ جو گھروں میں ازاداری ہے گھروں کے ازادار خانے ہیں آپ آدمی جا نہیں پا رہا ہے لوگ اپنے مرکز میں بھی سینٹرز میں بھی جا کے ازاداری کر رہے ہیں اور گھروں میں جو لوگ مجالس کر رہے ہیں اس میں بھی وہی لوگوں کو شکایت ہم وہاں نہیں پہنچ پا رہے ہیں یعنی یہ نہیں کہ سب مجالس نہیں ہو رہی ہیں نہیں مجالس ہو رہی ہیں پہنچ نہیں پا رہے ہیں اتنی تعداد میں مجالس ہو رہی ہیں تو میں آپ ایک بات ہی عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے اس ذکر کے موجزے کے طور پر کہ دیکھیں بھارت میں یہ ازاداری ہوتی تھی تو ہمارے ہاں ہر غیر مسلم ہمارے ہندوز نے جو ہے وہ مرسیے کہے نوحے کہے مجالس پڑھیں اور ماتم کیے اور ازاداری کی اور اپنے اقوال اپنے سٹیٹمنٹس یا تازیے بنائے ازا خانے بنائے ہندو نے مامبارے بنوائے ہندو نے کربلائیں بنوائیں ہندو نے مرسیے لکھے یہ ساری باتیں اپنی جگہ جب تک وہاں تھی اس کے بعد میں صاحب آپ کے پورے سندھ میں اور پورے پاکستان میں جو ہے وہ کرشنس نے اور سب نے ازاداری کی سندھ میں ہندووں نے بڑا کردار ہے ازاداری میں سبیلیں لگاتے ہیں تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ابھی دیکھیں اس بار بھی دو تین ہمارے سامنے مثالیں آئیں ہیں کہ جو ہمارے گوروں نے اور ہمارے برٹش لوگوں نے بھی واقعہ کربلہ پہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا شروع کیا دیکھتے دیکھتے وہ دن دور نہیں ہے جیسے جوش نے وہاں پہ کہا تھا کبھی کہ انسان کو بیدار تو لینے تو ہر قوم پکارے گی ہمارے تو اس میں ہر قوم میں یہ ایک قوم اور شامل ہونے والی مجھے لگ رہا ہے کہ یہی برٹش اور یہی گورے چاہے سکھوں چاہے ہیسائیوں چاہے یہی چاہے کرشنسوں چاہے یہودیوں یہ سب جو ہیں وہ ازاداری میں نہ صرف یہ کہ شامل ہوں گے بلکہ ان کا جو لیٹریچر ہے یعنی یہ مرسیے کہیں گے یہ نوحے کہیں گے یہ ذاکری میں شامل ہوں گے اور آج ہمارے ساتھ ازاداری میں شامل ہیں شانہ بشانہ یہ سارے موجود ہیں اب جو ذکر حسین کے دشمن ہیں چاہے کربلہ کے دشمن ہیں کہ لیے ان کو یہی تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اچھا یہ کیا ہوتا ہے نا جب غلط پروپیگنڈا ہوتا ہے تو اس کا رد عمل جو ہوتا ہے وہ مضبط نکلتا ہے یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ نے امام حسین کی دشمنی کے لیے ایک پروپیگنڈا شروع کیا لیکن اس پروپیگنڈا کی بنیاد مضبوط نہیں ہے وہ جھوٹ کی بنیاد پہ آپ کر رہے ہیں تو آپ کھوکلے بنیاد پہ ازاداروں کو قتل کر سکتے ہیں لیکن ازاداری کو ختم نہیں کر سکتے پروپیگنڈے کی بنیاد اگر غلط ہے تو ازاداروں کو قتل کر سکتے ہیں لیکن پھر وہ حیرت کریں گے کہ آخر وہ کون سا اس میں طاقت ہے اس ذکر حسین میں وہ کون سی کشش ہے کہ ازادار قتل ہوئے جا رہے ہیں زاکر قتل ہوئے جا رہے ہیں مگر ازاداری اور بڑھتی جا رہی ہے تو یہ جو دشمنی ہوتی ہے تو یہ جو ایک سنجیدہ انسان ہوتا ہے پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے باشور انسان ہوتا ہے وہ اس بات کو نوٹ کرتا ہے کہ یہ کیوں کس بنیاد پہ بے سبب یہ دشمنی کیوں ہو رہی ہے بے سبب الزامات کیوں لگائے جا رہے ہیں تو پھر جب وہ جب قریب آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب امام حسین کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے ذکر کی وجہ سے ایک پورے خاندان کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش ہے اور ایک اس کو لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ نہیں ذکر حسین ہی سے توہید ہے ذکر حسین سے ہی رسالت ہے تو دنیا کے ہر انسان ہر مذہب کا انسان جو ہے وہ ذکر کربلا کرتا ہوا نظر آتا ہے یہ عجیب و غریب اس میں کیفیت ہے جب اللہ جہاں قانیت کا پیغام پوری دنیا پہ پھیل چکا ہے وہاں کچھ ذہنیتیں جو پست ذہنیتیں ہیں وہ ایسی بھی نظر آتی ہیں کہ آپ بھارت میں بھی یہ مشاہدے میں آیا ہوگا اور ہمارے پاکستان میں تو یہ اچھا خاصا نظر آتا ہے کہ اگر ساری رات گانے بجانے کے پروگرام ہوں اور یاشوں کے پروگرام ہوں جس سے صدائیں بلند ہو رہی ہیں تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی جہاں نوہا اور ذکر اہلِ بحث شروع ہوا وہیں لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں وہیں نیندوں میں خلل بھی پڑھنے لگتا ہے وہیں ذہنیتوں پہ بار بھی بننے لگتا ہے یہ جو ایک کیا تھا بنو حاشم کے جو دشمنی تھی اس کا سلسلہ بھی تختم نہیں اور حسد کا بنیادی طور پر کوئی علاج نہیں ہے بغض کا عداوت کا بنیادی طور پر کوئی علاج نہیں ہے سوائیے کہ آپ اپنا کام کرتے جائیں اور وہ اپنا کام کرتے جائیں اور ان کی دشمنی ہی ہمیں جو ہے وہ اور منفرد کرتی ہے اور ہمیں مضبوطی دیتی ہے جیسے ہماری ایک بہن کو ایک خاتون کا کل فکر فون آیا تھا اور ان کے ذہن میں کہیں سے کوئی سوال باعدہ ہوا وہ ظاہر سی بات ہے ایک پورا ایک مشن ہے جس کے تحت لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ صاحب کوفے والوں نے دغا کی اور کوفے والوں نے بلائیا اور یہ کہنے کے بعد پورے ایک جو یزیدیت ہے اس کے پورے تصویر کو بدل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نمبر ایک تو قاتلانے حسین امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں اللہ ان قاتلوں میں پر لعنت نازل کرے یہ چاہے عمر سعاد ہو چاہے آپ کے شمروں یہ سب کوفے کے تھوڑی تھے یہ سب تو مدینہ کے ہی تھے اچھا اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوفے والوں نے وہاں دغا کر دی اور کوفے والوں نے مام حسین کو قتل کر دیا تو دوسرے سال واقعہ ہر رپیش آتا ہے مدینہ میں گھوڑے باندھی جاتے ہیں اور اصحابی رسول کی ازماج کے ساتھ بے حرمتی ہوتی ہے اور اس کے بعد میں نسلیں تباہ ہوتی ہیں اور مدینہ کی اٹسیٹ بجھا دی جاتی ہے حدیثوں کی کتابیں جلا دی جاتی ہیں اور پورا ظلم و ستام اور عجاج کا پورا ایک پورا ایک سلسلہ ہے تو یہ جو ظلم ہے مجھے بتائی ہے کیا یہ کوفے والوں نے جا کے وہاں کیا تھا اچھا اس کے اگلے سال خانے کعبہ میں تبرکاتِ امبیاء جلا دیا جاتے ہیں اور خانے کعبہ کو منہدیم کر دیا جاتا ہے اور یزید کی فوجیں وہاں جاتے ہیں کیا وہ بھی کوفے والے تھے تو کہاں کہاں سے آپ یزید کو بچائیں گے یہ ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے اچھا یہ سوال نمبر ایک تو جب حکومت کہیں شامل ہوتی ہے تو اس میں آپ حکومت کو ہی شامل لکھئے اس میں ریایہ کے اوپر اس طریقے سے الزام دینے سے حکومت اپنے آپ کو بیداغ نہیں ثابت کر سکتی اچھا چلیے میں ایک پورا اور سلسلہ بتاتا ہوں کہ خلیفہ سانی کا قتل ہوتا ہے اور مدینے میں دو سو لوگ جاتے ہیں وہ خلیفہ سالس کا قتل ہوتا ہے مدینے میں کچھ لوگ جاتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں اس وقت جو ہے وہ مدینے والے کیوں نہیں کھڑے ہوتے چلیے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ صاحب اچھا پھر ان کے قاتل کو آپ کہتے ہیں وہ مجوسی تھے وہ ناسبی تھے وہ سائیبی تھے تو اگر کسی بھی یہی پورا سلسلہ قائم رکھئے اگر کسی بھی خلیفہ وقت کے قاتل کو آپ مجوسی سائیبی ناسبی مشرق اور کافر کہتے ہیں تو امام حسین کے قاتل کے ساتھ آپ کیوں دوسرا رویہ ریائت کر ریائت کرتے ہیں اس کو کیوں نہیں کافر کہتے ہیں آپ اس کو کیوں نہیں مشرق کہتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں وہ جو امیہ نوازی ہمارے ہاں چلی آ رہی ہے پورے عرب کی تاریخ میں اور سیاست نام عرب میں سیاست نام مدینہ میں سیاست نام مکہ میں وہی سلسلہ آگے بڑھتا ہے جو آج تک چلا رہا ہے دائش کی شکل میں اس کا تعلق ذہنیتوں سے ہے یا خون سے ہے ذہنیت اور خون تو ایک دوسرے کے اوپر اثر کریں گے نا اگر خون نجیس ہے تو ذہنیت نجیس ہوگی اور اگر ذہنیت نجیس ہے تو اس کی نسلیں وہاں تک جائیں گے تو یہ ہمارے ہاں تصویر اگر صاف ہو جائے خود یعنی جو مسلمانوں میں تو کی کون سا اسلام جو ہے وہ صحیح ہے اور درستہ ہے یہ ہمارے سامنے اور اس کے لیے صرف اور صرف ذکر کربلا ہی اس تصویر کو صاف کر سکتا ہے ذکر حسین اس تصویر کو صاف کر سکتا ہے جو آج ہو رہا ہے اسی لیے دنیا کو اگر کہیں جو حاسدین ہیں جو دشمن ہیں ان کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ذکر حسین سے ہی تکلیف ہوتی ہے لیکن کسی بھی رخ سے وہ قتل کر سکتے ہیں وہ آپ دیکھیں آج سات محرم آیا آج کربلا میں پانی بند ہو گیا لیکن آج پوری دنیا میں سبیلوں کا کت کا ایسا سلسلہ جاری ہے اچھا آپ یہ ایک دوسرے کو پانی ہی تو پلا رہے ہیں کسی مذہب کو پوچھ کے نہیں جہاں دیکھیں صاحب چورہوں پہ سڑکوں پہ پانی کی سبیلیں لگی ہوئی ہیں پیاسے کے ست کا ہے آج جبکہ پانی خرید کر پیا جا رہا ہے اور واحد کربلا ہے جس کے نام پر کھل جاتے ہیں مشکیزوں کے دہانے اور جگہ جگہ سبیلیں ہمیں نظر آ رہی ہیں مولا حسین کے نام پر پانی پلایا جا رہا ہے شربت پلایا جا رہا ہے آج جب اپنے بھائی کو بھائی نہیں پوچھ رہا تو یہ کون سا جذبہ ہے جو حسین کے نام پر آپ پورے یہ پورے یورپ میں دیکھ لیجئے صاحب لندن میں آہ تمام گروپس کام کر رہے ہیں ہوئیز حسین وہ پانی کے سبیلے دے رہے ہیں وہ لوگ لے جا رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہندوستان میں آج بھی ساؤتھ ہنڈیا میں یا نارتھ ہنڈیا سے ساؤتھ ہنڈیا تک ٹرینوں پر چلے جائیں تو آج کی تاریخ میں جس جس اسٹیشن پر ٹرین رکتی ہے اس میں ہندو مسلم سکھ حسائی صاحب منل واترز کے بوتر لیے ہوئے یا حسین کہہ کے پانی دے رہے ہیں پل آ رہے ہیں اور وہ صاحب وہ کھڑکیوں سے لوگ جو ہیں وہ ٹرینوں کے کھڑکیوں سے اسٹیشن سے یوں اٹھاتے ہیں اور پانی لیتے ہیں یا حسین کہتے ہیں یہ 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 بتائیے امام حسین کے نام کی یہ کشش دنیا کے ہر مذہب میں یہ کہاں سے آگئی یہ مظلومیت کی وہ طاقت ہے جسے تیر اور تلوار اور ریوالور اور بندوق سے ختم نہیں کیا جا سکتا یہ اس کی کشش پانی پانی کی تو بہت الگ ہے چلیں پانی تو پلائے جا رہا ہے لیکن جتنا جتنی نظر نیاز لنگر امام حسین کے نام پر کھلایا جا رہا ہے اس وقت مملکتوں کے بجٹ اتنے نہیں ہوتے بے شک بے شک جتنا اچھا آپ بجٹ تو تورک کے بجٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں جتنا پانی کی بوتل اور سبیلوں کی چائے اور آہ سبیلوں کا شربت ہے شربت ہے چائے ہے یا کھانے کے جو پیکٹس ہیں ان کے ڈیسپوزبل جب ہیں اگر وہ صرف ردی میں بیج دیا جائیں تو حکومتیں بن جائیں تو حکومتیں بن جائیں حکومتیں بن جائیں یہ حسین کا صدق ہے آپ تورک کی یہ حیثیت تو بہت بلند ہے میں کہہ رہا ہوں اس میں جو برتن استعمال ہو رہے ہیں ان کے جو ویسٹیج ہیں وہ اتنے زیادہ قیمتی ہوں کہ پوری دنیا کے اگر جمع کیا جائیں تو حکومتیں خرید لیں وہ تو چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو حسین کے نام پر کھا رہی ہیں اور حسین ہی پہ بھوک رہی ہیں جی جی تو ان کے بجٹ جو ہیں وہ بڑا بن جائیں بہترین طریقے سے بے شک بے شک یہ تبرک جہاں سواب ہے وہاں اس کے کچھ کہتے ہیں کہ شفا بھی ہے تبرک میں جی تبرک میں تو شفا آئی ہے ظاہر سی بات ہے تب کسی بیمار کو تبرک دیا جائے تو اس کی بیماری دور ہو جائے گی غریب تبرک کھالے تو وہ امیر ہو جائے گا یہ اس نسبت کا کمال ہے امام حسین سے جو نسبت ہے بلکہ تبرک میں آپ دیکھیں کہ یہ عجیب و غریب اس میں جو ایک انسانی رشتوں کی پاکیزگی کی بات ہے کہ ایک ہی تھالی میں اور ایک ہی سینے میں تبرک رکھا ہوا ہے اس میں سب کھا رہے ہیں اور سب کا ایک دوسرے کا جھوٹا بھی وہ شفا بن رہا ہے انسان جو آج برابر میں بیٹھ کر کھاتے ہوئے گھبراتا ہے کہ کوئی بیماری نہ لگ جائے وہ ایک ہی تسلے میں ایک ہی گھر کے رشتے سارے اگر گھر میں پانچ افراد ہیں پانچ رشتے ہیں ماں بہن بیٹی کبھی ایک برتن میں نہیں کھاتے لیکن آپ یہ دیکھیں دنیا کسی بھی مذہب کا انسان مجلس میں سب ایک ساتھ کھانا کھا رہا ہے یہ دنیا کے لئے کتنی بڑی مثال ہے اور وہ تسلے مٹی کے جس میں تبرک وہ لایا جاتا ہے اور چاول نیاز کے لایا جاتے ہیں اس میں کھانے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے عجیب بات یہ ہے کہ وہی حلیم آپ عام دن میں پکائیے تو وہ غزائیت اور وہ لذت نہیں ہوتی جو محرم میں پکے ہوئے حلیم کی ہوتی اس میں کیا راز ہے دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کو رزق کو جب آپ کسی پاکیزہ نام سے منصوب کر دیتے ہیں تو اس کا ذائع پاور جاتا ہے نمبر ایک نمبر دو اس کا ایک تہذیبی سطح پر بھی اس کا بڑا کام ہے یعنی وہ جو تبرک ہے وہ کیا ہے امام حسین کے نام پر اگر آپ کسی سے کہیں کہ کوئی بھوکا ہو وہ آ کے ہم سے ایک روٹی مانگ لے ہم دے دیں گے بھوک سے انسان مر جائے گا مگر آپ کے پاس آ کے نہیں کہہ گا میں بھوکا ہوں لیکن اگر آپ بنا میں تبرک اسے پیش کر رہے ہیں تو بادشاہ بھی ہاتھ پھیلا رہا ہے مسافر بھی ہاتھ پشا یہ اس کا ایک تہذیبی تعلق ہے اور کہتے ہیں کہ لینا چاہیے جائے لینا چاہیے تاکہ یہ نہ دیکھے کہ اتنی لمبی لائن لگی ہے یا نہ دیکھے کہ اس میں غریب بھی کھڑا ہوا ہے تو میں بھی کھڑا ہو جاؤں جا کر تو شرم آ رہی ہے تو ایسے کچھ واقعات ہم نے سنے کہ جناب بی بی کچھ باٹ رہی ہے اور جو شخص تبرک نہیں لیتا تھا اس سے مو پھیر لیا دوسری طرف باٹنے لگی تو اس نے پوچھا کہ شہزادی مجھ سے کیا قصور ہو گیا تو بی بی نے کہا تو نے ہمارا تبرک وہاں لیتے ہوئے تو تو شرم آ رہا تھا بے شک بے شک آج ہم سے کیا کلیم ہے تو یہ امام حسین کے تبرک کی شان ہے اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ تبرک لینے والوں میں جیسے آپ مسجد میں جہاں امیر وہیں غریب ہے ایسے تبرک لینے والوں میں جہاں بادشاہ کھڑا ہے وہیں فقیر کھڑا ہے جہاں فقیر کھڑا ہے وہیں بادشاہ اس لیے کہ سب حسین کے در کے فقیر ہیں یہ امام حسین کی عجیب شان ہے کہ دنیا کی حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں ان کا بجٹ ختم ہو جاتا ہے لیکن امام حسین کی حکومت کا بجٹ کتنا بڑا ہے امام حسین پوری دنیا کو آج بھی پال رہے ہیں کیا بات ہے دنیا پل رہی ہے تبرک حسین پر کیونکہ تصرف ہے امام حسین کا پوری کائنات پر اس وجہ سے اور ہمارے ساتھ پاکستان سکھر سے تعلق رکھنے والے ایک معروف آواز نوحہ خانی کے حوالے سے ایک جانا پہچانا نام علی سرفراز ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں السلام علیکم السلام جی اہل بیٹ ٹی وی کی جانب سے ہم شکریہ دا کرتے ہیں ان مسروفیتوں کے دنوں میں آپ نے اس عبادت میں ہمارے ساتھ شرکت کی ہم شکر گزار ہیں اور یقیناً چاہتے ہیں کہ بلا تاخیر آپ اس عبادت میں شامل ہو جائیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ بھی مصروف ہیں شہر عزاداری میں عزاداری کے لئے ہیں میں شکر میں بہت 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 شکر کو داروں اینجرکی لیڈر کا اور آپ سب کا کہ آپ نے ہم بتاؤں کہ یہ آیام عزا اس میں ہم پرساداری اور پرسادے رہے ہیں سید شدہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام زمال علیہ السلام کی پارکامل بے شک بے شک ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے سال کے سیڈی کا یا گزشتہ برس کے سیڈی کا کوئی نوہا سامنے کے نظر کجئے بچھلے سال میرے الپم کا یہ جو ٹائٹل تھا وہ تھا بٹھوئی ہے کربلا میں زندگی چلے چلو اور یہ دوہزار سولہ سترہ کا میرا نیو الپم جس کا ٹائٹل نے نماز ازاداری تو میں کہتا ہوں کہ میں نمازیں اور ازاداری بسم اللہ ہلو جی جی عالم اسلام آپ کو سن رہا ہے جی جی تو یہ میں چاہ رہا ہوں کہ اپنا میں کلام جو ہے نماز ازاداری جو میں نے ٹائٹل اس سال پڑھائے اسی سے آساز کرے گی بسم اللہ بسم اللہ میں پیش کرتا ہوں ملنگوں کا قیدہ ہے نماز ازاداری ملنگوں کا قیدہ ہے نماز ازاداری عبادت کا اصیلہ ہو نماز ازاداری ملنگوں کا قیدہ اے نماز ازاداری کنٹرول روم آواز تیز کر دے اللہ ہم ساکتا ہے علی کا چاہنے والا نہ سجدوں سے جدا ہوگا علی کے چاہنے والے نہ سجدوں سے جدا ہوگا نماز ازاداروں کا نعرہ ہے نماز ازاداری ملنگوں کا قیدہ اے نماز ازاداری مصرح پر دعا دیتی تھی ما تمدار کو بی بی غموں میں کے صدے کے شاہ کے غم خارج کو بی بی یہ ذرا کی سمنہ ہے نماز ازاداری ملنگوں کا قیدہ اے نماز ازاداری نماز ازاداری اور میں مصابش کرنے لگا ہوں ملنگوں کا قیدہ اے نماز ازاداری ملنگوں کا قیدہ اے نماز ازاداری سبحان اللہ جی ہے جی ہے علی صرف راز خوش رہے آباد رہے نماز ازاداری یہی کربلا کا پیغام ہے یہی اقانیت کا پیغام ہے عقیدہ جب ہی مکمل ہوتا ہے اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے اور کربلا کا مقصد بھی جو محمد صدی نے سید شہدہ نے قربانی دی ہے اسی کا مقصد بھی نماز ازاداری تو کچھ اور آپ سنانا چاہیں گے ہیلو جی کچھ اور سنانا چاہیں گے کوئی اور نوہے کے بند تھوڑے ہاں جی میں جناب بھی سکینہ صلی اللہ علیہؑ میں ذاکر بھی جناب بھی سکینہ صلی اللہ علیہؑ کہوں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سن رہے ہیں تائے گی ناب سینا ایک سہبیر سکینہ تائے گی ناب سینا شاپیر سکینہ شکریہ موسیقی 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 ہمارا 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 جاء ہمارا 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 вдруг شکریہ علی صرف راز ہم اہل بیٹ ٹی وی کی جانب سے آپ کے ممنون و متشکر ہیں آپ نے اس عبادت میں ہمارے ساتھ شرکت فرمائی ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں گا ہمارے یہاں دوست آپ کو یہاں سندھ درپی کے سلام پیش کریں صفت علی بوٹو، عرشاد بلوچ، مستیار علی کرانی، عمد ملک بوٹو اور ہمارے دوسرے دوست آپ سب کو یادی مدد اور سلام پیش کریں مولا علی مدد وعلیکم السلام آپ بھی آپ کو بھی ہم نے مولا کی زمانت میں دیا ازاداری آپ کر رہے ہیں مسلسل سندھ دھرتی یہ جو یہ لہجہ ہے سندھ کا اس پر کہتے ہیں کہ خاص دعا ہے جناب سید سجاد کی سندھ اور یہ جو سرائکی لہجہ ہے یہ جو خاص طریقے سے ہمارے ہاں پنجابی لہجہ اور اس میں بھی جو سندھ کی ڈیفرنٹ ڈائلیکٹس ہیں تو بعض پنجابی تو جو آسان ہے ہماری سمجھ میں آتی ہے بعض سرائکی جو تھوڑا سا اور انٹیریئر کی ہیں وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتی ہیں لیکن ان میں جو ایک جو ان کی ریدم میں بھی ایک غم ہے اور جو ایک غم کی دھار ہے جو ایک دھرد ہے الگ سے ہے وہ بالکل الگ سے ہے اور وہ لگتا ہے مجھے ایک خاص نوہے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اور خصوصاً سرائکی میں جو مسائب ہو رہے ہوتی ہیں اور جو مسائب ہیں اور جو ان کی اپنی بھی ہے ان کا جیسا لگتا ہے ان کا مقتلی الگ ہے ان کا ایک الگ سوچی الگ ہے اور وہ بہرحال نوہے کے حوالے سے چونکہ نوہے کی شاعری کا بنیادی طور پر جو تعلق ہے وہ نفسیات اور احساسات سے ہیں تو ان کے احساسات میں کچھ زیادہ شدت نظر آتی ہے اور وہ جو شدت ہے اس کی کشش جو ہے وہ دوسری زبانوں کی جو کشش اور شدت ہیں وہ بلکل الگ کی چیز ہے لگتا یہ ہے کہ یہ لہجہ جو ہے بنا ہی غم کے لیے ہے جی میں عرض کروں آپ سے آپ وہ سکتا ہے چونکہ اس ماحول میں اس علاقے میں رہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے نہ محسوس اس لئے کہ آپ کے لئے روز مر رہا ہے لیکن میں لکھنو میں رہتا ہوں میں عوض کا آدمی ہوں اور عوض کی اپنی ایک تہذیب ہے اور اپنا ایک لہجہ ہے اس کا ایک ٹھہراو ہے اس کے ہاں آپ جناب کی جو تہذیب ہے اس کے ہاں جو صاحب ہیں حضور ہیں تسلیمات ہیں یہ ساری لفظیات اپنی جگہ لیکن جب ہم آپ کی سرائکی کے نوحے سنتے ہیں تو اگر کوئی لفظ ہمیں نہیں بھی سمجھ میں آتا ہے تب بھی اثر پوری کرتا ہے رونا ضرور آتا ہے ہاں وہ گریہ بھی اسی طریقے سے تاری کراتا ہے اثر بھی اسی طرح سے کرتا ہے یا آپ کو روکتا ہے سماتوں کو روکتا ہے کہ سنو یہ کیا چیز ہے مجبور کرتا ہے چاہے وہ سمجھ میں نہ آئے پوری طرح سے لفظ کھل نہ پائے چاہے لیکن اس لفظ میں جو اپنی ایک کشیش ہے سرائکی کے نوحوں کی اللہ ہمارے سنت سے تعلق رکھنے والے بہت بڑے بڑے نام ہیں نوح خانی کے حوالے سے مختار علی شیدی اور ہمارے میوہ خان کلیری یہ دونوں حضرات تو انتقال فرما گئے اللہ ان کے درجات بلند کرے لیکن ان لوگوں نے ایک نیا انداز دیا تھا ہم یہ کہتے تھے کہ جہاں تمام آوازیں ختم ہوتی ہیں جس طرح سے شہید امجد صابری کی آواز تھی کہ جہاں تمام آوازیں ختم ہوتی تھی وہاں سے ان کا شروع ہوتا تھا جی 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 اچھا ایک چیز اور میں نے جو سرائکی کے لوگوں میں چونکہ میں ظاہرتوں کے قافلے پر بیس بائیس بائیس مرتبہ میں رہا گیا تو اکثر جو مجھے کوئی سرائکی والا مل جاتا ہے قافلے آتے تھے سندھ کیا پنجاب کے تو وہاں ایک چیز میں نے اور چونکہ تھوڑا سا مجھے یہ جو علاقائی زبانیں ہیں یا ہماری جو زمین سے جڑے ہوئے دہگانی علاقے ہیں ان میں غم حسین کا جیسے ہمارے ہاں دہا کہا جاتا ہے وہ بالکل جو بالکل انپڑ ہے وہ کس طریقے سے عورت روتی ہے بی بی سغرا کا ماتہ وہ بین کی کیفیت ہے تو میں ان میں یہ دیکھا کہ ان کے ہاں شاعر اور مقتہ اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے مجھے پورے پورے پانچ سات لوگ مل کے بیٹھ کے کوئی نہ کوئی ایسی چیز تیار کرتے ہیں اور وہ اس میں جو ان کا اجتماعی شراکت ہے اس سے جو ایک نوحے کا حساس ہوتا ہے وہ بلکل لکلی ہے تو مجھے اب وہ سارے علاقوں کے نام تو یاد نہیں رہ گئے مگر مجھے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں اس سے مطلب نہیں ہے کہ کس شاعر کا نام ہوگا کیا ہوگا کچھ نہیں ہے ہم لوگ اجتماعی طور پر پوری پوری بستی کام کرتی ہے ناموں کے لئے ایسا اگر کچھ ہو تو آپ نشان کریں گے یقیناً بستییں کام کر رہی ہیں اس بستی کے لئے جو کربلا میں بس گئی صرف آر دن کے لئے ہمارے ساتھ معزز کالر ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام انیس حیدر صاحب یو ایس سے نیو یارک سے ہمارے ساتھ شامل ہیں ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ آپ کا سلام علیکم آواز ہمیں آواز ہمارے سٹوڈیو میں بھی اور تیز کر دی جائے میں بہت مقتصر بات کرنے چاہوں گا اگر آپ میں ہم اسی کے مطابق ہے یہ قرآن مجید کا سورہ ہے اٹھاروان سورہ ہے سورہ ہے سابق کا حفظ جاتا ہے آیت نمبر نو سے لے کے آیت نمبر چودہ تک یہ جو آیتیں ہیں وہ امام حسن السلام کے سریعہ عقبس نے جب شام کوفے سے شام کافلہ جا رہا تھا تو یہ آیتوں کی تلاوت کی تھی تو اس کا تھوڑا سا مفہوم اگر خوشہ کے سواب بتا دیئے گا اور دوسرا ایک آن سورہ ہے کہ نماز زہر اور نماز عصر ہم لوگ کیاں ہمارے شریعت نہیں ہمیں یہ کہا ہے کہ یہ نماز زہر اور نماز عصر یعنی نماز زہر کے بعد نماز عصر پڑھی جاتی ہے جب ہمیں یہ آلی رسول سے ہی پتا چلا ہے ہمیں امام حسن السلام کے ذریعے سے سب باتیں معلوم ہیں اور اہلِ بیت نے ہمیں یہ بتایا ہے لیکن کیا وجہ تھی یہ ایک ایسا سوال ہے جو میں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا بلکہ ایک ہمارے سنی دوست نے انہوں سے کہا تھا یہ آپ پوچھ کے بتائیے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں اس کے بعد نماز عصر عدا کی گئی ہے عصر اور نماز عصر اس کو گا جاتا ہے تو اس کی کیا وجہ تھی کہ ایک تاں ڈیلے کیا گیا نماز زہر کے بعد نماز عصر ہی ہو سکتی اگر آپ اجازت دین تو چانہ شہد میں پیش کریں شکریہ بات بات یہ عدیس بھائی ہے عدیس بھائی جی اسلام کے جوہر جزاک اللہ چھے ماہ کی مدت میں قیامت کے برابر ننے سے مجاہد علی اسغر علی اسغر مختد تھا ولادت کا سوکتکار شہادت یہ بات ہویا کسی کو نمیس بابا کی سب انداز دادا کی سلیق میدہ گئی ریتی پینا تکیا ہے نبس حریف دادا کی خبت اللہ میں چیز دادا کی شکریہ سب انداز سب انداز غم لگم دانائی میں پیش نمیس آرام سے سوئے شب آشور کے جاگے لوری تجھے دیتا ہے تیرا نجم سخنبر سلامت رہے ہمارکہ قوت اسلام کے جوہر چھ ماہ کی متطمی قیامت کے برابر بہت بہت شکریہ آپ کا انی صدر صاحب موجود تھے اور نجمہ مندی صاحب کا کلام پیش کر رہے تھے اور بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو اپنا وطن چھوڑ دیتا ہے وہ جا کے ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے اور ادھر ادھر ہو جاتا ہے لیکن انیز بھائی کی گفتگو سے لگتا ہے جیسے جب انہوں نے کراچی چھوڑا ہے تو اس کے بعد قرآن شناسی کے حوالے سے جب ان کی کول آتی ہے تو قرآن سے شروع کرتے ہیں قرآن کی آیات سے شروع کرتے ہیں قرآن کے الجھنوں سے جو انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں اس سے شروع کرتے ہیں ہم ایسے لوگ قابل ستائش ہوتے ہیں اور آپ کا دیکھئے ایک تو متعلیہ بہت اچھا اور مشاہدہ اب کہاں ہیں انیز بھائی اس وقت امریکہ میں ہیں امریکہ میں ہیں دیکھئے اچھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو لفظوں کے دروبست ہیں جو آدائیگی ہے اور نجم آفندی کے نوہوں کا انتخاب ہے اور نجم صاحب کی عاد انہوں نے شاعری کو ایک پیغام بنایا اور دنیا کے تمام خطوں سے ازاداری کو جوڑا اور جو اثری تقاضے تھے ان کو اپنے نوہوں میں پورا کیا اور ازا خانے سے باہر جلوسوں میں جو ایک پیغام حسینی کو عام کرنے کا جذبان انہیں پیش گئے اور وہ کام عملی طور پر امریکہ میں آکے اب انیز بھائی کر رہے ہیں اب ان کے جو سوالات ان میں بھی بڑی گہرائی ہوتی ہیں اب انہوں نے کہا کہ امام حسین نے سورہ کہف کی آیا کی تلاوت فرمائی نوکیز نویزہ پہ اب قبلہ اس کو ہم جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ ایک اور معزیس کالر ہیں السلام علیکم کون کہاں سے والیکسلام جی سوری مولانا صاحب میں ایک بات کا جواب پوچھنا چاہتا ہوں آواز آریہ آپ کچھ بندے کہتے ہیں کہ شیئے نیاز میں گندی چیزیں ڈالتی ہیں خون ڈالتے ہیں اور میرا بیٹا بھی شیئے مذہر میں جاتا ہے کھاتا ہے آپ کا اسم اگرامی بہن آپ کا نام کیا ہے بہن آپ کا جی میں نام اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے ٹھیک ہے وہ ایسا کہتے ہیں میرا بیٹا بھی شیئے مذہر تکھ رہا ہے وہ کہتے ہیں ان کا مذہر راؤں گا ہے نیاز میں خون پشاب ڈالتے ہیں داکھ دن مور میں ایک ہی سوٹ پہنتے ہیں گندہ اچھا دیکھیں کیا ہوتا ہے نا اب یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں بہن آپ کا بیٹا ہے اور وہ شیئوں کے ہاں جاتا ہے ازاد علی میں آتا ہے تو اس طرح کے پروپیگنڈوں سے مسئلوں کا حل نہیں ہوتا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ شیئے جو ہیں وہ گندی چیزیں ڈالتے ہیں نیاز میں تو وہ آئے گا اور پوری پوری زندگی کئی کئی برس دیکھے گا اور جب اس کو ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی تو پھر وہاں سے خود ہی متنفیر ہو جائے گا تو یہ جو غلط پروپیگنڈے ہیں یہ سچ کو اور طاقت اتا کرتے ہیں تو اس سے پوچھئے کہ کبھی ایسا کیا ہوا کہ کہیں کسی شیعہ نے ایون یہ کہ ہمارے ہاں تو جس شدت سے پابندی کی جاتی ہے پاکیزگی کی کہ کوئی غیر مسلم کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز نیاز میں شامل نہیں ہوتی ہمارے ہاں نیاز کے چیز بازار سے خرید کے نہیں آتے ہیں بلکہ عورتیں خود اپنے آن سے پکائی جاتی ہیں بنائی جاتی ہیں یا پھر وہ پھل لیے جاتے ہیں جن میں کہیں سے کوئی شمولیت کا تقاضی نہ ہو تو نیاز کی پہلی شر طہارت ہے بہت سارے باتوں سے چینل ہمیں روکتا ہے یہاں تک احتیاط ہوتی ہے کہ اگر کوئی خاتون جو ہیں کسی اس سے ہیں مسئلے سے تو وہ نیاز نہیں بناتی بلکل طہارت کا اتنا زیادہ خیال اور ایک بات میں کرتا ہے آپ کی باتیں سونے سے لکھنے والی ہیں لیکن ایک بات میں کرتا چلوں کہ بہن سب سے بڑا مذہب ہوتا ہے انسانیت کا کوئی شیعہ کوئی سنی کوئی دہوبندی کوئی وہابی کوئی کسی قسم کے سب سے پہلا مذہب جو ہے وہ انسانیت کا ہے اور یہ چیزیں انسانیت سے گری ہوئی ہیں کہ کوئی تھوک کے پلائے یا کوئی نجس چیز ڈال کے پلائے یہ انسانیت سے گری ہوئی چیزیں یہی انسانیت بچانے تو حسین کربال آئے تھے یزید نے یہی سب کچھ تو کر دیا تھا میں اپنی بہن کو عملی لیٹریچر سے چونکہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے کلچر سے ان کا بیٹا ہمارے ہاں آ رہا ہے یہ نہ آئی ہوں تو کسی بھی کتاب کسی بھی مسلک کی جو کتاب ہوتی ہے وہ تو اس کا ثبوت ہو گیا ہمارے ہاں جو فقہ ہے جو ہماری دنیاک ہے اس کا پہلا چیپٹر ہے کتاب التحارت وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے نظافت یعنی تحارت سے پہلے جو اس کی صفائی ستھرائی وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہاں سے یعنی نظافت صفائی ستھرائی سے ہی ہمارا دن شروع ہوتا ہے تو اب آپ خود اپنے بیٹے سے پوچھیں کہ کیا کبھی اس نے ایسا کہیں دیکھا اور اگر ایسا ہوتا تو ایک بات یہ ہے کہ ہم اگر کسی غیر کو الگ سے کوئی چیز گندگی ڈال کے کھلاتے تو اپنا اور اس کا برطن الگ الگ رکھتے ہیں ہمارے ہاں نیاز میں کبھی بھی کوئی ایسا امتیاد رکھا ہی نہیں جاتا سارے مسئلن اگر شربت آیا ہے تو ایک سو گلاس رکھیں وہ اس میں سے کوئی آپ اٹھا لیے کوئی ہم اٹھا لیں بلکہ بعض جگہ تو ایک ہی گلاس ہوتا ہے اسی میں سب پی رہتے ہیں اور لیکن ایک اور بات کہ آج ہم ایک دو بھائی بیٹھے ہوئے ہوں تو ایک دوسرے کا جھوٹا پیتے ہوئے تو تھوڑا سا گھوراتے ہیں تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں ہم کیسے چاہیں گے کہ ہم جانتے بھی ہوں کہ کسی نے غلازت ملائے بھی اور ہم وہی پی رہے ہوں تو یہ تو سوچ بھی سکتا ہے انسان کے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس پڑھے لکھے دور میں ہمارے ساتھ ایک اور موزیس کالر ہے السلام علیکم انتظار کرتے کرتے ہو چلے گا حالانکہ انتظار بھی ہمارے ہاں سواب ہے لیکن موضوع اتنا اہم تھا مجھے بتایا گیا کہ کال ہے لیکن میں چاہتا یہ تھا کہ بہن کی بات کا مکمل جواب اچھا ہماری بہن خود اپنے بیٹے سے پوچھیں کہ وہ اگر جا رہا ہے اسلام علیکم کون کہاں سے مولا علی مدد بسم اللہ میرا نام عصد علی بخاری ہے ماشاءاللہ بلکل عبادت میں شامل ہوئی ہے ہمارے ساتھ اگر مولانا صاحب کی جہزت راکھ بھی بسم اللہ بسم اللہ تو یہ عزت علی اسکر کی نظر میں میں پیش کرنا چاہتا ہوں عطا ہوں محمد وآل محمد صلی اللہ اللہ وآل محمد اللہ وآل محمد آہ panAm 놓 آہ آہ نا ہے آہ 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 اصغر نہ ملے گا اب ساری خودائی میں اب ساری خودائی میں اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا اب جھولا جھولانے کو ترس جائے گی باہیں خیمے میں کبھی دٹ میں دھونڈے گی نگاہیں خیمے میں کبھی دشت میں دھونڈے گی نگاہیں تک جائے گی آنکھیں تک جائے گی آنکھیں اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا یہ سوک کے روتا ہے میرا دل بھی سڑپ کر اس وقت تیرے قلب پہ کیا گزرے گی مغتر جب راتوں کو پہلوں میں جب راتوں کو پہلوں میں اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا کیا وقت مصیبت ہے ذرا دیکھ دکھیا اصغر نظر آئے گا اصغر نظر گا اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا حضر نہ ملے گا سائے میں نہ جاؤں گی تو گھر لوٹ کے آ جا ہر ورس سرے ہونٹوں پہ ہوگا یہی نوحہ بن تیرے سکو ماں کو بن تیرے سکو ماں کو اسگر نہ ملے گا اسگر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اسگر نہ ملے گا زندہ سرے ہاں ہو کر جب جاؤں گے تم گھر ہر گود میں دونڈیں گی بہت روئیں گی مزتر جب فاطمہ زبرا کو جب فاطمہ زبرا کو اسگر نہ ملے گا اسگر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اسگر نہ ملے گا ہاتھوں میں اٹھاؤں گی جب پانی کا خودا پانی میں نظر آئے گا بے خیر کا چہرہ بس آسا نظر آئے گا بس آسا نظر آئے گا اسگر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اسگر نہ ملے گا اسگر کے چلوں کے جب نظر آئیں گے گھر میں ورین کیó اسگر نہ ملے گا اسگر نہ ملے گا اسگر نہ ملے گا اسگر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا ازغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا ازغر نہ ملے گا ہم شکر ازار ہیں آپ کے اپنے اس عبادت میں ہمارے ساتھ شریک رہے قبلت ہم دیکھتے یہ ہیں کہ امام حسین آج بھی آج بھی کربلا کا ذکر آج بھی کربلا کا واقعہ آج بھی کربلا کا سانحہ آج بھی کربلا والے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو رزق دے رہے ہیں رازق اللہ ہے لیکن وسیلہ یہ بنے ہوئے دنیا حضرت علی ازغر کی کل عمر چھے مہینے کی ہے اور ان کی شہادت کو آج ڈیڑھ ہزار سال ہو گئے ڈیڑھ ہزار سال کے بعد بھی آج بھی کتنی تعداد میں ان کے لئے اشار کہہ جا رہے ہیں نوے کہہ جا رہے ہیں نظمیں کہہ جا رہے ہیں مرسیہ کہہ جا رہے ہیں کوئی تعداد نہیں بتا سکتا دنیا کا ایک بھی مجھے بڑے سے بڑا انسان بتا دی ہے جس کا ذکر اس طرح سے ہوا ابھی حضرت علی ازغر کے فضائل کے چھے مہینے ہیں صرف یعنی فضیلتوں کے صرف چھے مہینے اور وہ بھی سفر میں کٹ آیا پورا سفر میں ساری زندگی کرتا ہے اور آپ یہ دیکھیں یہ نوحہ پڑھا رہے ہیں اتنا اثر ہو رہا ہے دنیا کے ہر مذہب کا کسی کے لئے چوبیس رجب یا دس رجب بتائی جاتی ہے حضرت علی ازغر کی ولادت اور اٹھائیس رجب کو یہ قافلہ چل دیا ہے تو پوری زندگی سفر میں گزر گئی ازغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا ہم گفتگو کریں گے مزید ہمارے ساتھ معزیس کالر ہیں السلام علیکم کون صاحب کہاں سے والیکم السلام ورحمت اللہ زفر بھائی تعظیم نقبی لنڈن سے بول رہا ہوں ارے جناب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے قبلہ کی شدمت پہ بھی موت دوانہ سلام علیکم دعا پروردگار عالم آپ کو بحق محمد وعال محمد دین و دنیا میں زفریاب کریں ارے شکریہ امین امین اللہ آپ کو بھی مولا شاد رکھیں اور آپ کی خدمات کو قبول کریں آپ کی توفیقات میں اضافہ ہوں ترمیر بجی بہت شکریہ زفر بھائی ایک ریکویسٹ ہے چار مصرے میں نے کہے تھے تو وہ قبلہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بسم اللہ اللہم صلح علی محمد وعال محمد ارشاد ایک بات اور اس پہلے بتا دوں قبلہ ایک مجدس پڑھ رہے تھے تو میں محفوم میرے ذہن میں رہ گیا تو اگر قبلہ وہ ایک قطع تھا یا چار شیر تھے وہ یاد آجائے تو وہ ضرور سناتے میں ٹی وی پر سنوں گا اس کا محفوم یہ تھا سیدہ کی عطا سے آتے ہیں اور پھر کچھ فرشتوں نے سوچا کہ ہم زیارت کریں تو وہ در سیدہ آپ چاہے یہ قبلہ نے کسی مجلس میں یہ اشار پڑے سے میں لکھ نہیں سکا اگر یاد آجائے تو قبلہ وہ پڑھ لیں تو میں لکھ لوں گا ہم انشاءاللہ ہم انشاءاللہ نقوی صاحب ہم آٹھ محرم کو قبلہ کی شاعری سے متعلق اور قبلہ سے مرسیہ سنیں گے انشاءاللہ میں آج اس لیے بتا رہا ہوں آج سات محرم ہے اور کل کا پروگرام ہم نے رکھا یہ ہے کہ حضرت عباس کا مرسیہ بڑا مارکت العرہ مرسیہ ہے جو نیر جلال پوری صاحب نے کہا ہے کوئی مصرہ ایسا نہیں تھا جس میں ہمیں سانس لینے کا موقع مل جاتا ہم سوچ یہ رہے تھے کہ کہاں پہ تھوڑا سا گئے پائے اور ہم سانس لے رہے ہیں کل جہاں پیش کیا ہے انہوں نے ریحان بھائی کے گھر تو ہم انشاءاللہ وہ پڑھائیں گے نیر جلال پوری صاحب سے آپ انتظار کیجئے گا اس لیے کہ کل کا مرسیہ بڑا اہم ہے حضرت عباس کے حوالے سے اور میری اس بات کی آپ تائید کریں گے آپ سانس لینا بھول جائیں گے سانس بھی مرسیہ کے بعد ہی لیں گے کیونکہ وہ مارکت العرہ مرسیہ ہے میں نے اس دور میں بہت کم مصرہ ایسے دیکھیں جو مصرے کے اوپر مصرہ آتا چلا جائے اور اس مرسیہ کا جو انجام ہے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس طرح سے داد دی جائے تو ہم کل کا جو کل کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہم شائری ہی کے حوالے سے بات کریں گے اور حضرت عباس پہ مارکت العرہ مرسیہ ہمارے خصوصی دعوت پر اہلِ بیٹ ٹی وی سید باقر زہدی صاحب اور زہرہ زہدی صاحبہ کی خصوصی دعوت پر تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان بھارسے ڈاکٹر عدیب شائر محقق اور خطیب زاکر نیر جلال پوری صاحب پیش فرمائیں گے انشاءاللہ بہتر بات ہے اور زفر بھائی میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں کہ آپ تو کہہ رہے نہ کہ سانس لینا بھول جائیں گے جب میں ان کو سنتا ہوں تو میں یہی بھول جاتا ہوں کہ سانس کیا ہوتا ہے اللہ اکبر جی ہیں سلامت رہیں سلامت رہیں یہی بات ہے اللہ نے کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا انہوں نے ذکر اہل بیت کو عام کیا اب لوگ ان کا ذکر کر رہے ہیں بے شک بے شک تو اگر قبلہ کو وہ ریکال آجائے اس گفتگو میں تو سنا دیں اور اگر اجازت دیں تو میں حقیق بسم اللہ اپنا قطعہ قطعہ آپ قطعہ فرمائیں جی جی میں نے کہا کہ مد اہل بیت اگر ساتھ ہیں جی مد اہل بیت اگر ساتھ ہیں تو انسان کی موت ہی دراصل حیات ہے کیا کہنے ہے مد اہل بیت اگر ساتھ ہے تو انسان کی موت ہی دراصل حیات ہے کرتا رہے تعظیم مد اہل بیت الہی مد اہل بیت مد اہل بیت ہی تیری نجات مد اہل بیت دعوت میں آت رکھئے گا اور میں سن رہا ہوں انشاءاللہ اگر وہ یاد آجے تو ضرور اتاکت جی جو انہوں نے بات کی وہ ہے حقیقت وہی ہے سنہ فاطمہ میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں یہ مضمو چادر تطہیر سے چھن کر نکلتے ہیں درہ زہرہ کی جانب کہے کہ یہ بڑھنے لگا تارہ چلو آباس مانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں اوپر نکلتے ہیں ہماری قوم کے بچوں پہ ہی ایمان لے آؤ یہ چودہ نام ان کے موں سے کیا فر فر نکلتے ہیں جا بہت ہے تو محترم تعظیم صاحب کا جو قطعہ ہے وہ بہت اہم ہے حاضر ہوں آپ کے لئے آپ میرے فون پہ میرے میل پہ اپنے چیزیں بھیج سکتے ہیں تاکہ میں ان سے استفادہ کرتا رہا ہوں جو چیزیں آپ بھیجیں تعظیم نکلی صاحب نے یہ بات کر کے ابھی سے بیچینی پیدا کر دی حالکہ کل کا پروگرام ہے ہمارا لیکن جی چاہتا تھا کہ آج بھی بات کی جائے لیکن ہمارے پاس موضوع بہت سارے کل میں نے تقریر سنی وسیح حسن خان صاحب کی رائے صلیب کی مجالس میں تو ایک گوشہ انہوں نے بڑا عجیب دیا کہ یزید معاویہ نے جب یزید کو مشورے دیئے ہیں بہت سارے اور احکامات دیئے ہیں تو ایک یہ بھی کہا تھا کہ حسین سے سوال نہ کرنا اس لیے کہ وہ کبھی بیعت نہیں کرے گا حسین کے سینے میں علی کا دل ہے نہ علی نے کسی کی بیعت کی نہ حسین کسی کی بیعت کرے گا تو جو پانی بند ہوا تھا یہ حسین کے لیے نہیں ہوا تھا وہ جانتے تھے کہ حسین پہ پانی سابت سے کیا اگر یکم سے بھی بند ہو جاتا تو حسین کے پائر یعنی استقامت میں لرزش نہیں آتی وہ جانتا تھا کہ حسین بیعت نہیں کریں گے یہ جو پانی بند کیا تھا یہ کیا تھا اندرونی پریشر کے لیے کہ اب جب بچے پیاسے ہوں گے تو ام رباب کہیں گی کہ حسین بیعت کر لو اب جب قاسم پیاسے ہوں گے تو ام فروا کہیں گی کہ حسین بیعت کر لو قاسم پیاس سے مرے جا رہے ہیں اب جب اونو محمد پیاس سے تڑپیں گے تو شاید جناب زینب کا ہیں بے شکر بچے اپنی ماں کو مجبور کریں گے اور ماں جو ہیں ماں ہم سے کہیں گی کہ ہمارے بچے بہت پیاس ہیں پرتیورات چوہان ہمارے ہاں بہت بہادر تھا مگر اس کے واقعات میں ملتا ہے کہ دشمن کی فوجوں کو وہ بالکل شکست دینے کے قریب آ گیا مگر جب بھوک اور پیاس سے اس کی بچی آکے اس کے سامنے ٹوٹ جاتی ہے بابا اب پیاس برداش نہیں ہے تو وہ اس بیٹی کی جو شکست ہے وہ باب کی شکست میں تبدیل ہو جاتی ہے لیکن کرولہ کا ایک بڑا موجزہ یہ بھی ہے کہ واقعے کرولہ میں کسی بچے کا بھی حوصلہ نہیں ٹوٹتا اللہ تش کی آوازیں تو آئیں ہیں لیکن وہ اللہ تش کی لیکن کوئی بچہ ہمیں خیام یزیدی کی طرف جاتا ہوا نہیں نظر آیا وہ اللہ تش کی جو آوازیں ہیں وہ اپنی پیاس کا اظہار ہیں لیکن پانی کا سوال نہیں ہے اور اگر وہ اظہار ہیں بھی تو فراد سے وہ سوال ہے فوجہ یزید سے نہیں ہے کہ وہ فراد جو مہر زہرہ میں ہے وہ پانی جو ہماری ٹھوکروں کی وجہ سے جاری ہے وہ پانی ہمیں نہیں ملا یہ بچے احساس دل آ رہے ہیں دنیا کو مگر کسی بچے نے کسی یزید کسی پاہی سے نہیں کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے یہ کربلا کی ایک استقامت ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ماں ہیں جن کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں جلدی لیکن اس میں کسی کے بھی پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں ہے کسی کے ارادے کی سلاوت میں کہیں سے کوئی کمزوری نہیں آ رہی ہے یہ واقعہ کربلا کا ایک بہت بڑا موجزہ ہے کہ یہاں پانی بلکہ زندگی کو کہا جاتا ہے کہ زندگی جل ترنگ ہے ہمارے بھارت کی بھاشا میں میں کہوں اپنی راشتری بھاشا میں کہوں کہ ہمارا جو جیون ہے وہ جل ترنگ ہے یعنی پانی کے بغیر ہمارے زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے مگر امام حسین نے کہا نہیں یہ تو پیاس کی وجہ سے زندگی ہے پانی کی وجہ سے نہیں تو وہ جیون جو جل ترنگ ہے اسے امام حسین نے لہو ترنگ بنا دیا کہ انسان کے خون میں اگر حرارت ہے تو پھر وہ زندگی کے لئے پانی کے کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ جو رسول کی حدیث ہے کہ امام حسین کی شہادت ہمارے چاہنے والوں میں ہمارے کلمہ پڑھنے والوں میں ایک ایسی حرارت اتا کر دے گی جو کبھی بھی سرد ہونے والی نہیں ہے تو بھوک پیاس قتل غارتگری کچھ بھی ہو جائے لیکن ہمارے ہاں عشق حسین کی حرارت میں کمی آنے والی نہیں ہے اصل میں ہمارے ہاں جسموں کی موت موت نہیں ہوتی بلکہ حقیقت یہی ہے کہ اگر مقصد فاتح ہو رہا ہو تو وہ موت ہوتی ہے دیکھیں میں اس پہ اپنا ایک قطع پیش کر دوں تاکہ ہمارے نقوی صاحب نے جو کہا میرا ایک قطع یہاں پہ کہ ہم موت کو جب احساس کرتے ہیں تو اس سے زندگی کے بارے میں اور مزید تقویت ملتی ہے زندگی موت ہمارے ہاں دو الگ چیزیں نہیں ہیں میں چار مصرے پیش کرتا ہوں جو کرولہ مولا میں میں نے لگ بھر چودہ پندرہ سال پہلے کہتے اور دنیا بھر میں مشہور ہوئے تھے خاک شفا کے حوالے سے پہلا مصر ہے زراسی خاک میں کل کائنات بھی لایا دل و جگر میں اتش بھی فرات بھی لایا میرے نصیب پہ حیران ہے جہاں والے میرے نصیب پہ حیران ہے جہاں والے میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا تو ہم جو کربلا سے کفن لاتے ہیں اس کے سامنے موت کا تصور نہیں ہوتا بلکہ اس کفن سے ہمیں حیات کا بھی حوصلہ ملتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں بلکہ اسی موت کے راستے سے تو ہم زندگی کے راستے کی طرف جاتے ہیں واحد قوم ہے کائنات کی واحد یہ عجیب عجیب قوم ہے عجیب حسینی ہے عجیب ازادار ہیں کہ اپنا کفن خود لے کے آتے ہیں یعنی لوگ سفید چادر اڑتے ہوئے جہاں ڈرتے ہوں لوگ کفن سے دور بھاگتے ہوں کفن کے نام سے ڈر کفن کا ذکر نہیں کرتے جو لوگ وہاں نہیں جا پاتے وہ جانے والے ظاہر سے کہتے ہیں کہ میرے لئے کفن لانا یقین جانئے کہ کربلا سے لاتے وقت اساسے میں ہمارے سامان میں یہ نسمان جی ہے کہ گنجائش نہیں ہوتی اتنے سارے کفن لیاتے ہیں اور جب امیگریشن والے ہم سے پاکستان میں یا آپ کے بھارت میں پوچھتے ہوں گے ہاں جی سامان میں کیا ہے ہم جب کہتے ہیں کفن ہے وہ ہاتھ نہیں لگاتے کہتے ہیں کفن ہم نے کہا جی ہاں ہم حسین کے نام کا کفن لے کے آتے ہیں تاکہ اگلی منزلیں بھی ہماری آسان ہو جائیں ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی معزز ہمارے تعاون کرنے والے سرور صاحب نے گزارش کی ہے کہ ان کے مرہومین کے حوالے سے دعا فرما دیجئے کہ ان کے جو جو خاندان کے مرہومین ہیں اللہ انہیں جو جرے رحمت میں اللہ اللہین میں جگہ دے اور جو متعلقین اب حیات ہیں ان کو صحت و سلام دے سے رکھیں جتنے ہمارے سننے والے ہیں اس وقت ہمارے اسکرین کے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان تمام لوگوں کے لئے دعا گو ہیں کہ جن کے والدین حیات ہیں مولا انہیں صحت کے ساتھ طویل عمر اتا فرمائے اور جن کے والدین جوار رحمت میں اللہ اللہین میں جوار معصومین میں جگہ اتا فرمائے اور آپ کا ان کا عصال سواب کے لئے نیک عمال کرنے کے لئے ذکر حسین کرنے کے لئے توفیقات اتا فرماتے رہیں کہ جس حسین کو کل ایک کفن کے لئے تم نے ترسا دیا ایک کفن نہیں دیا وہ آج پوری دنیا میں اس کی طربت سے مس ہو کے کفن تقسیم ہو رہا ہے چادریں نہیں تھی کہ بہن نے آ کے کہا اے حسین کہ میرے چادر ہوتی چادر ہوتی لاشے پر ڈال دیتی اور ذاکرین سے میں نے سنا کہ حسین باقائدگی سے جناب زینب کے گھر جاتے تھے ملنے کے لئے ایک دن تھوڑا سا تاخیر ہو گئی اور دیر ہو گئی پہنچنے میں تو جناب زینب دروازے میں بیٹھی ہوئی سو گئی تو جب حسین داخل ہوئے دیکھا سر پہ دھوپ پڑتا یہ چادر کا سایا کر کے کھڑے ہو گا کتنی دیر تک کھڑے رہے حسین جب جناب زینب کی آگ کھلی تو دیکھا بھائی جو ہے وہ بہن کی محبت تھا بہن کی محبت تو جب زینب نے سوچا تھا بیوی نے سوچا تھا کہ کبھی اس کا بدلہ دوں گی لیکن جب گیارہ محرم کو لاش حسین پر آئی ہے لاش حسین سے گزری ہیں تو ایک چادر سر پہ نہیں ہے یہی کہا کہ حسین میں نے سوچا تھا کہ کبھی وہ بدلہ قرض اتاروں گی لیکن آج چادر بھی نہیں ہے کہ میں تیری لاش پہ سایا کر سکو ہمارے ساتھ موزیس کالر ہے السلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے ہیں جو علیکم السلام جناب زفر صاحب جناب میں شبیر زیدی بلجن سے بول رہا ہوں شبیر زیدی صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیلیت سے پرسہ پیش کرتے ہیں آپ کو پرسہ شہیدان کرولا علیہ السلام کا بچھڑا وہ لال جس کا گوارہ نہ تھا فراق فرماتے تھے کہ لوٹ لیا تو نے اے عراق اے موت جلد آ کے بس اب زندگی ہے شاق خنجر کی آرزو ہے شہادت کا اشتحاق برباد اس طرح کوئی آباد کھر نہ ہو برباد اس طرح کوئی آباد گھر نہ ہو کیا زندگی کا لطف جب اپنا پسر نہ ہو سب چاہے جس کی زیست وہ شیر زیاں مرے افسوس نیم جاں جیے جانے جہاں مرے پیدا تو کس جگہ ہوئے آ کر کہاں مرے خدرت خدا کی پیر جیے نو جواں مرے اس عمر میں جہاں سے گزرنے کے دن نہ تھے کہتا ہے خود شباب کہ مرنے کے دن نہ تھے روتے ہوئے حرم میں گئے شکلہ انام درد ہی لہو سے لکھ جگر کی قبع تمام درد دل میں درد بدن سرد تشنا کام طاقت نہ قلب میں نہ بدن میں لہو کا نام یہ درد تھا بکاں میں کہ دل ٹکڑے ہوتے تھے یہ حال تھا کہ رونے پر دشمن بھی روتے تھے پیارے نہ تھے حسین اللہ السلام کے لائی محل سرام بہن ہاتھ تھام کے تھر را رہے تھے پاؤں شہے تشنا کام کے سردوش پاتھ زینبِ عالی مقام کے فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے ہم ایسے سخت جان تھے کہ اب تک نہ مر گئے پرسا تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں کس کس کا داخ آج جگر پر اٹھائے ہیں پیٹے ہکاک اڑائی ہیں آسو بہائے ہیں یہ ہم تمہارے بال کے خومے نہائے ہیں سر تھا حسین بے کو ستنہا کی گوب میں بیٹے کی جان نکلی ہے بابا کی گوب میں شکریہ خدافر شبیل صاحب ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں اور بہت ہی اچھے کلام پیش کرتے ہیں قبلہ ایک اور برخواست ہے ہمارے بہت ہی معاون ہمارے تعاون کرنے والوں میں سے ہمارے اہلِ بیت ٹی وی ان لوگوں کا شکر گزار ہے جو اہلِ بیت کا ساتھ دیتے ہیں اور میں نے ابھی دو دن پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ ہمیں وہ مجاہدین چاہیے ساتھ سو چھے اسی بہتر پونٹ کے حوالے سے آپ لوگ کا ساتھ ہی ہوتا ہے تو یہ چینلز جو ہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کبھی یہ غرور نہ کیا کریں کہ ہم تعاون کرتے ہیں تو یہ ازہ داریاں یہ ازہ خانے یہ چینل چل رہے ہیں بلکہ ازہ داری کی وجہ سے ہم زندہ ہیں یہ سوچا کریں کہ امام حسین نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ کو اس کار خیر میں شامل کر لیا اکبر جعفر صاحب ہیں وہ ان کے مرہومین کے لئے بھی دعا فرما دیں اللہ انہیں جو اور غیمت بھی لگا دے اور پسمان دکا ان کو صبر جمیل اور جو حیات ہیں ان کو طویل عمر صحت کے ساتھ عطا فرمائے ہمارے ساتھ معزیز کالر ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام آپ لوگ کو پہلے مولانا صاحب کو اور زفر بھائی آپ کو بہت بہت سلام وعلیکم اور میں اس وقت سے فون کر رہی ہوں جب وہ بہن کا فون آیا تھا اس لئے کہ میں اپنی زندگی کا حقیصی فصصہ ان سے سیئر کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ اگر وہ سن رہی ہیں تو ان کی خدمت میں حاضر ہے جی جی ارشاد ارشاد لیکن یہاں کے ملاقات ہوئی اور آنا جانا ہوا اور بڑے اچھے تعلقات تھے بچے بھی ایک عمر کے تھے تو اچانک ان کے میاں کو یاد آیا ان کے میاں جانتے تھے ہم لوگ شیاں انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ شیاں ہیں وہ بلکل اچھل گئی اور ان کو یقین نہیں ہوا کہ ہم شیاں ہم کا نہیں بھائی اللہ کا الحمدللہ ہم لوگ شیاں ہیں دی دی اس کے بعد سے یہ ہوا کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہی قصہ جو بہن نے کہا کہ سنا ہے کہ شیاء لوگ گندگی ملاتے ہیں اور تھوک کے دیتے ہیں کھانے میں اور یہ الحمدللہ ہم نے آپ کے ساتھ کھانا کھایا آپ کے ساتھ کھانا پکایا اور کبھی بھی آپ کو اس قسم کی حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو میرا شک پہلے سے دور ہو گیا اور اس کے بعد سے میرے اخلاق اور میرے گھر کے آنے جانے سے ان پر اتنا اثر ہوا کہ وہ باعث رجب کے کونڈے کی بھی نظر کرتی تھی محظم کی بھی نظر کرتی تھی خوش اور ٹھیک ہے ماتم نہیں کرتی تھی لیکن بہت ساری باتیں انہوں نے مجھ سے تفصیل سے سیکھیں اور سنیں ابھی تو اللہ ان کو جنت مقفیت کرے وہ ان کا انتقال ہو گیا کافی کم عمری میں اور تو یہ حقیقت ہے انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو شیعوں سے دور رکھنے کے لیے یہ باتیں ہمارے گھر میں بتائی جاتی تھی کیونکہ ہماری دادی شیعہ گھر آنے سے آئی تھی اور ان کو الگ رکھنے کے لیے ہم لوگوں کو اس قدر دور کر دیا گیا کہ ہم لوگ شیعہ کے نزدیک نہ جائے پائیں اور خود ان کی دادی تھی وہ مولا علی کی نظر ہر شب جمع کر دی تھی تو ہم نے کہا اور کیا چاہیے جب تمہارے دل میں عقیدہ اہل بیت ہے تو محبہ سب سے بڑی تیز ہے بہت اچھی بات بہت بنیان آپ نے میرے زندگی کا حقیقی واقعہ اس لئے میں بہن کی وہ جو ان کے دل میں شکوک ہے اس کو دور کرنے بہت اچھی بات یہ ساری افواہیں وہ صرف اس لئے بنائی جاتی ہیں کہ دور کیا جائے سننے نہ دیا جائے نہ ان کو حقیقت سے عاشنائی ہوگی اور نہ وہ اہل بیت کے چانے والوں میں شامل ہوگا اچھا بہن دیکھیں یہیں سے دو باتیں سامنے آتی ہیں ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ وہ ہم سے اور خریب ہو گئیں تو غلط جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ غلط پروپگنڈے سے آپ کسی کو بہت زیادہ دور نہیں کر سکتے جب حقیقت آئے گی تو اس کو اور محبت ہوگی اور دوسری بات میری بہن نے یہ کہا کہ ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کے دل میں عشق اہلے بہت ہے آپ نظر نیاز کرتی ہیں بس کبھی آپ نے میری بہن نے اپنی ان دوست سے یہ پریشر ڈالا کہ تم جو ہے ہمارے مسلک پہ آ جاؤ یہ مذہب چھوڑ دو یہ مسلک ہم کبھی یہ نہیں کرتے ہم صرف اور یہ صرف چاہتے ہیں کہ ہمارا پیغام کیا ہے وہ دنیا تک پہنچے اور شاید اسی لیے جو میرے بھائی اس طرح کی باتیں جو میری بہنیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو یہ میں عرض کر دوں کہ ان کے اس پروپیگنڈے سے کچھ زیادہ اثر یوں نہیں ہوگا کہ جو دوسرے غیر مسلم حضرات ہمارے ہندوستان میں ہیں یعنی وہ ہمارے ہندو بھائی عیسائی بھائی سکھ بھائی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سب سے زیادہ صاف ستھرا اور سیویلائزڈ آپ کو پاتے ہیں تو دوسری زاہید تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان تو یہ بات یہ ہے کہ ہم ابھی اس موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو مجالس اور شبہداریاں اور ازاداری جتنا بھی تبرک ہوتا ہے اس میں کوئی سیونٹی پرسنٹ وہ لوگ ہیں جو ہمارے مسلک سے تعلق نہیں رکھتے جو شیرمال بنا رہے ہیں جو بریانی بنا رہے ہیں کیٹرنگ کا کام کر رہے ہیں جو تبرکات بنا رہے ہیں ان کا زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کا ہمارے مسلک سے تعلق ہی نہیں ہے تو بنانے والے تو وہ خود موجود ہیں تو ان کی نیتوں پہ تو ہم نے کبھی شک نہیں کیا اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ مسلمان پر پہلی بات تو ہمارے ازاداری میں یا کسی اس گیدرنگ میں یا ہم جس کو مہمان بلاتے ہیں ذہن میں آتا ہے یہ حسین کا مہمان ہے تو بہتر سے بہتر جو ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے کیا جاتا ہے یہ بہت صاف ستری بات اور دوسرے ہم ازاداری میں اس قدر منہمک رہتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا کہیں سے بھی تصوری نہیں ہوتا اور جتنا صاف سترا پاکیزہ یعنی آپ کبھی آ کے ہماری وہ بینیں ہمارے گھر کی عورتوں سے ملیں اور دیکھیں کہ جتنا نظر نیاز کے چیزیں بنانے میں یا پکانے میں جو تمام طہارت کا وہ میرے خیال سے ان کا تصور بھی نہیں ہو سکتا اگر وہ ایک بار آ کے دیکھ لیں میں اپنے ان بہن سے درخواست کروں گا جن کا بیٹا جاتا ہے اور ان کے دل میں یہ شک ہے میں ان سے کہوں گا ایک بار بغیر بتائے اپنے بیٹے کے پیچھے وہ چلی جائیں اور عورتوں جا کے بیٹھ جائیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ وہ نظر نیاز کیس طرح سے پکاتی ہیں کیسے وہ تبرک بنتا ہے سوکس موزے اتار لیں اپنے ہاتھ سے تو اس ہاتھ سے تبرک یا تبرکات کو چھوٹے ہوئے ڈر لگتا ہے ہم تو ہاتھ پاک کر کے آتے ہیں بلکہ باوضو ہمارے ہاں تو نظر کی چیزیں لوگ باوضو اس کو کھاتے ہیں یا باوضو بیٹھتے ہیں وہاں پہ تو آپ یہ صرف یہ تحارت کی بات نہیں بلکہ نظافت اور وضو کی بات آپ دیکھ لیں جیسے نواز میں ہمارے ہاں وضو ہوتا ہے وہ بھی عبادت ہے بغیر ہمارے ہاں بغیر وضو کے ممبر پہ نہیں آتا فرشی اعظہ پہ نہیں آتا یہ تصور ہے تو میری بہن سے میں گزارش کروں گا کہ ایک بار بغیر بتائے کسی بھی مجلس میں وہ صرف چلی جائیں تو وہ کسی کو بھائی جس کو کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے وہ خود آکے ایک مجلس میں دیکھ لیں اور ایک دلوس میں وہ خود دیکھ لیں گے اسلام علیکم انتظار کر کے چلے گا ہے لیکن بہت ہی اہم موضوع چل رہا ہے کہ پاکیزگی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے بلکہ نصف ایمان کہا جاتا ہے پاکیزگی کو تو اسی حوالے سے ہم نے دیکھا کہ بڑی بڑی سبیلے لگ رہی ہیں اور کربلا میں بھی ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ سر پہ جو ہے وہ ٹوپی پہنے ہوئے ہیں تاکہ کوئی بال نہ گر جائے کہیں ہاتھوں میں گلاوپس پہنے ہوئے ہیں نیاز بناتے ہوئے ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے اسی گفتگو جاری رکھیں گے اسلام علیکم جناب کون صاحب کہاں سے میں پروفیسر تنویر حیدر ارزکر ہوں راولپنڈی پاکستان سے جناب پروفیسر تنویر حیدر صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے آپ کی دعا چاہیے بس میں کوئی شیر بھی لکھتا ہوں شیر پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ بتائیے آپ کیونکہ صفیر ہیں راولپنڈی اور اسلام آباد میں ازاداری کس طرح ہو رہی ہے اور آج سات محرم ہے یقیناً وہاں بھی جگہ جگہ سبیلیں جگہ جگہ نیازیں جگہ جگہ حسینیت کے پرچم لگے ہوئے ہوں گے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جی ہاں بلکل میں نے تو اپنا ذاتی مشاہدہ ہے بلکہ سب ہی اس کو دیکھتے ہیں کہ ہر سال ازاداری میں اضافہ ہی ہو رہا ہے بے شک بے شک اور آج کے دن بھی ماشاءاللہ جگہ جگہ جلوی سے عذاب رامد ہو رہے ہیں اور مجالس ہو رہی ہیں دن پہ دن یہ ذکرِ عالی مقام بڑھتا چلا جا رہا ہے کیا بات ہے یہ معجزہ ہے کربلا کا جی ارشاد فرمائے جی حیاتِ عالِ محمد کو چھان کر دیکھا حیاتِ عالِ محمد کو چھان کر دیکھا لہو لہو نظر آیا جدھر جدھر دیکھا اور ملانا کچھ بھی بجزدین کربلا میں مجھے ملانا کچھ بھی بجزدین کربلا میں مجھے لٹے ہوں کا جو سامانے مختصر دیکھا کیا کہنے لٹے ہوں کا جو سامانے مختصر دیکھا سامانے مختصر دیکھا ایک اور قطع دیکھئے تازہ یہ بسم اللہ کہ اگر حسین نہ کشتی نجات کی ہوتے وَاہ اگر حسین نہ کشتی نجات کی ہوتے نجات کی کوئی صورت نہ راستہ ہوتا وَاہ نجات کی کوئی صورت نہ راستہ ہوتا اور اگر حسین نہ دین کے لیے کھڑے ہوتے اگر حسین نہ دین کے لیے کھڑے ہوتے خدا کا دین نہ جانے کہاں کھڑا ہوتا کیا کہنے بس اگر وقت میں مجھائز ہے تو چند سلام کے شیر ہو تنویر صاحب آپ اردو کے پروفیسر ہیں جی اردو کا چلیے بہت اچھا بسم اللہ مرسیہ بھی کہتے ہیں چند شیر دیکھئے تنویر صاحب آپ مرسیہ بھی کہتے ہیں جی اگر مرسیہ اس طرح تو نہیں کہہ سکا لیکن میری گزارش ہے کہ آپ اس زمانے میں تھوڑا سا اصری زمانے میں ہمارے اس سنف کو بھی زندہ رکھنے کے لیے اصری تقاضوں کے ساتھ چونکہ آپ پروفیسر ہیں اور مرسیہ آپ پڑھاتے بھی ہوں گے تو میں گزارش کروں گا کہ آپ مرسیہ بھی کہیں سلام سلام بسم اللہ تو یہ چند شیر دیکھئے کہ بنا چراغِ خدا کربلا کی مٹی سے بنا چراغِ خدا کربلا کی مٹی سے بنا چراغِ خدا کربلا کی مٹی سے ہوئی کشید زیا کربلا کی مٹی سے واہ 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 اور وہ جس میں آبِ بقائے دوام ملتا ہے واہ 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 وہ جس میں آبِ بقائے دوام ملتا ہے بنا وہ جامِ بقا کربلا کی مٹی سے اور شیر دیکھئے کہ خدا کے دین کو جو قامت نہیں ملی اس کا خمیر اٹھایا گیا کیا بات ہے اور یہ شیر ہے کہ حسینیت جو سمر بار ہے زمانے میں حسینیت جو سمر بار ہے زمانے میں اسے ملی ہے غزہ کربلا کی مٹی سے اور یہ شیر دیکھئے کہ اسی نے فیض اٹھایا ہے آب زمزم سے کیا بات ہے سبحان اللہ اسی نے فیض اٹھایا ہے آب زمزم سے وہ جس کو فیض ملا کربلا کی مٹی سے بہت اچھا بہت اچھا لہجی کا سلام وہ جس کو فیض ملا کربلا کی مٹی سے یہ رہے کہ اثر میں یہ دم عیسیٰ سے بھی سوا ہے جو بنی ہے خاک شفا کربلا کی مٹی سے اور یہ شیعر کے کشادگی کے لیے قبر کی ضروری ہے کفن ہو لکھا ہوا کربلا کی ملکی سے سبحان اللہ اور آخر شیعر اس کا دیکھئے کہ حسین عجر کے طالب نہیں مگر تنویر کیا کہنے حسین عجر کے طالب نہیں مگر تنویر کوئی کرے نہ جفا کربلا کی ملکی سے حسین عجر کے طالب نہیں مگر تنویر کرے نہ کوئی جفا کربلا کی ملکی سے پروفیسر تملیل صاحب کربلا کی ملکی سے وہی کشید زیا کربلا کی ملکی سے دیکھیں یہ ہمارا جو ایک روایتی سلام ہے اس میں جو ایک نیا لہجہ ان کے ہاں آیا اور اس میں پرانی روایتوں میں ایک نئی روایتی یہ لہجہ مجھے لگ رہا ہے تنویر صاحب کی شاعری بہت اہم ہے اور اسی طریقے سے اگر یہ مرسیہ میں بھی روایتی مرسیہ میں کچھ اصری لہجے کو شامل کریں تو بہت بڑی بات ہوگی بہت اچھا سلام پرشکی ہے شاعری کل کا ہمارا موضوع ہے انشاءاللہ اس پر سہر حاصل گفتگو کریں گے ہم آپ کے ساتھ مل کر اور یقیناً شاعری کے حوالے سے آج آج میں بتاتا چلوں جو شاعری کا چہرہ بگڑ رہا ہے مرسیہ کے نام پر مسدسیں پڑھی جا رہی ہیں سلام کے نام پر منقبتیں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ کر رہے ہیں ربائی کے نام پر قطات پیش کیے جا رہے ہیں چار مصرے پیش کیے جا رہے ہیں تو اور قصیدے کے نام پر وہی جو دو شعروں کی شاعری ہے منقبتیں وہ پڑھی جا رہی ہیں تو یہ سب اپنے اصل چہرے سے ہٹ گئی ہیں تھوڑا تھوڑا ہم لوگ کی وجہ سہیٹی ہیں جو بغیر سیکھے بغیر کسی کے پاس بیٹھے شاعری کا سفر شروع کر دیا اور ہم سمجھ یہ رہے ہیں کہ اپنی منزل پر پہنچے ہوئے ہیں اگرچہ ہمیں بیٹھنا چاہیے تھا سمجھنا چاہیے تھا کیونکہ بہت ساری منزلیں ہیں مرسیہ کی بہت ساری منزلیں قصیدے کی قصیدہ سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں لکھنے والے تو دور کی بات بہت کم رہ گئے ہیں انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں پاکو ہند میں جتنے لوگ قصیدے کے رہ گئے ہیں یا مرسیہ کے رہ گئے ہیں تو اس پہ ہم گفتگو کل کریں گے آج کا ہمارا موضوع ہے عجر رسالت اور کربلا سے متعلق تو بات ہو رہی تھی کہ حسین وہ لجپال شخصیت ہے جس نے پالا ہے کائنات اور آج بھی تبرک کے نام پر اگر کوئی ذری بنا رہا ہے تو وہاں بھی ہمیں اہل سنت نظر آ رہے ہیں ہمارے یہاں جو خیرپور شہر میں ذری بنا تازیہ بنانے کے لئے آتے ہیں ان کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں ہوتا نہیں ہے وہ زیادہ تر اہل سنت ہے ایک حسین کتنوں کو پالا ایک قصہ سناتا ہے چلوں کہ ہمارے آپ کیاں بھی ایسی آبادییں ہوں گی جو رسول کو نہیں مانتے ہوں گے جو اہل بیعت کو نہیں مانتے ہوں گے جنہیں وہاں بھی کہا جاتا ہے دیوبندی نسل کے لوگ تو اس علاقے میں بیٹھا ہوا تھا اور انہی کا ہوتل تھا تو ہم ناشتہ کر رہے تھے تو ایک فقیر آیا اور اس نے صدا لگائے کہ مولا کے نام پر کھینچے ہوئے قاتل آ جائے کیا کہنے وہاں شیران علی کے ہوتے ہوئے واللہ یہ کیسے ممکن ہے شیران علی کے ہوتے ہوئے واللہ یہ کیسے ممکن ہے گل شم حقیقت ہو جائے اور آج پہ باطل آ جائے کیا کہنے وہاں اولاد علی کے بزلو عطا رکتے ہیں کہیں روکے سے بھلا اولاد علی کے بزلو عطا رکتے ہیں کہیں روکے سے بھلا گھر بار لٹھا دیں سر دے لیں گھر سامنے سائل آ جائے کیا کہنے وہاں وہاں گھر بار لٹھا دیں سر دیں جن مشکل نازک راہوں کو تیہ کر گئے شہ آسانی سے جن مشکل نازک راہوں کو تیہ کر گئے شہ آسانی سے ہل جائیں کلیج نبیوں کے گر ایسی منزل آ جائے جن مشکل نازک راہوں کو تیہ کر گئے شاہ آسانی سے ہل جائیں کلیج نبیوں کے گر ایسی منزل آ جائے اور یہ خون کے حیدر کا ہے اثر یہ خون کے حیدر کا ہے اثر یہ فیض رسول اللہ کا ہے یہ خون کے حیدر کا ہے اثر یہ فیض رسول اللہ کا ہے اس دم بھی کرم کی بارش ہو سینے پہ جو قاتل آ جائے توفیق تیرے آقا ہے علی توفیق تیرے آقا ہے علی گھبرانے کی کوئی بات نہیں کہ ناد علی ہو ورز زبان درپیش جو مشکل آ جائے سبحان اللہ کیا بات ہے اپنا مجموعہ بھی جلدے سے چھپائیے جی چھپا ہوا ہے میں نے یہ آپ کو بھی میں دے دوں گا یہ یوپی میں چھپا ہے صدا حق کے نام سے کہاں سے لکھنا اسے شائع ہوا ہے یہ دلی سے ہوا ہے میرے چھوٹا بھائی بھی مہین ہے دلی میں ڈاکٹر تزین پاشا مان نہیں آپ اچھا اچھا تو انہیں کہیں کہ وہ کسی صورت سے لکھنوں میں مجھ تک وہ مجموعہ پہنچ جائے تو میں کیوں محروم نہیں ہوں آپ کے کلام سے شکر اگزار ہیں ہم آپ کے آپ نے اہل بیت میں ہمارے ساتھ اس عبادت میں شرکت کی ہم ممنون و متشکر ہیں بہت شکریہ آپ کا میں آپ سے ملوں گا ضرور آپ کا ابھی تو قیام یہاں ہے نیر صاحب میں آپ سے ضرور ملوں گا نیر صاحب بھی یہی ہیں یہ خطاب فرما رہے ہیں ہمارے اسٹوڈیو کے آزا خانے میں اور دیگر مختلف جگہوں پہ خطاب فرما رہے ہیں نیر جلال پوری صاحب اور نیر صاحب آپ تو خیر مجھ سے بہت چھوٹے ہیں میں کافی ایج ہے میری اور ایک اور کلام تھا جو شاہ صدیقی صاحب کا تھا جو حیدرباد میں سیاست کے ایڈیٹر تھے اور یہ مجاز لکھنوی کے ساتھیوں میں تھے آپ کے پاس اس وقت وہ سلام ہے ہے میں اگر آپ کہیں انشاءد انشاءد فرما دیں انشاءد فرما دیں تاکہ ریکارڈ ہو جائے انشاءد صاحب کا انشاءد ہو جائے اگر تو بہت ہی اچھا کلام ہے انشاءد ہے علیہ انشاءد ہے علیہ انشاءد ہو جی تو وہ کہتے ہیں کہ جفا کی ظلمت نوازیوں پر جفا کی ظلمت نوازیوں پر وفا کی شمیں جلا رہے ہیں شعور بیدار ہو رہا ہے حسین نزدیک آ رہے ہیں کیا بات ہے شعور بیدار ہو رہا ہے حسین نزدیک آ رہے ہیں وہ ادھر ہے دریہ ادھر ہے مختل مگر قدم اٹھ رہے ہیں پہ ہم اللہ اکبر اللہ بینیازی ظاہر ہو رہے ہیں اور ستم گروں کو یہ فکر ہے اب ستم گروں کو یہ فکر ہے اب حسین یہ کس نئے مجاہد کو اپنے ہاتھوں پر لہ رہے ہیں حسین یہ کس نئے مجاہد کو اپنے ہاتھوں پر لہ رہے ہیں شعر سنیے بہت اچھا شعر ہے کہ علی کو آواز دے کے اٹھئے علی کو آواز دے کے اٹھئے اگر نہیں ہے کوئی سہارا اللہ اکبر علی کو آواز دے کے اٹھئے اگر نہیں ہے کوئی سہارا حسین کا نام لے کے بڑھئے اگر قدم ڈگمگا رہے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ اور ان کا مختہ ہے شاہد صدیقی صاحب کا مختہ سنیے کہ حسین کے ساتھیوں میں شاہد عبد طلق روشنی رہے گی کیا کہنے ہیں حسین کے ساتھیوں میں شاہد عبد طلق روشنی رہے گی یہ اہل حمد ہوا کے رخ پر چراغ اپنا جلا رہے ہیں یہ اہل حمد ہوا کے رخ پر چراغ اپنا جلا رہے ہیں بہت خوب توفیق صاحب شاہد صاحب کا آپ نے بڑا ہے ہم سلام پیش کیا اس زمین میں ایک شیر مجھے یاد آیا شیر تو کہیے مگر ایک شیر پیش کر دوں شاہد آپ پسند کریں زمین میں یہ شکستہ ہتھیار کچھ پڑے ہیں شکستہ ہتھیار کچھ پڑے ہیں یہ لوگ شاہد یہاں لڑے ہیں لڑے تو وہ ہوں گے جو بڑے ہیں نظر تو بچے بھی آ رہے ہیں لڑے تو وہ ہوں گے جو بڑے ہیں نظر تو بچے بھی آ رہے ہیں بہت خوبصورت سلام آپ نے سنایا بہت شکریہ اس کا مصرہ تھا جو اس کا دوسرا مصرہ میں بالکل یاد نہیں ہے لیکن کسی کو اگر پیمبری ختم ہو چکی ہے مگر پیامات آ رہے ہیں پیمبری ختم ہو چکی ہے مگر پیامات آ رہے ہیں کیا بہت یہ دونی کے شیر کا تھا جو مجھے یاد نہیں ہے پہلا مصرہ بھئی مولا آپ کو صحت شفای کلی عطا فرمائے اور طویل عمر عطا فرمائے آپ کو آپ نے آج مولا کرم کریں گے آپ نے روح کو تازہ کر دیا قبلہ یہ جو یہ سنسلہ ہے صدیقیوں کا اور پاشا یہ جو قبیلہ ہے ان کا تعلق جو ہے محمد بن عبی بکر سے جو حضرت علی کے دو شیر میں آپ کو اور دو شیر اور سنانا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں والی صاحب کے مرسید سے ہے یہ شیر جی جی والی صاحب کا تخلص بھی بتا دیجئے تاکہ ہمارے ناظرین واقف رہیں جی درود اور اللہ محمد ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی موجود ہیں ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس عبادت میں شامل رہے شکریہ اور مولا آپ کو صحت اتا فرمائے اور شاید کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں دوسرے السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی سلام علیکم کون صاحب کہاں سے السلام علیکم یاری مدد والیکم السلام مولا علی مدد آپ لوگ کا شکریہ آپ لوگ کا آنے کا ایڈے پیٹ ٹی میں ہیں جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں آپ اپنے ٹی وی کی آواز آہستہ کر لیں گے تو ہماری باتیں آسانی سے ہو جائیں گی مرانی صاحب آپ کا بھی یاری ملے اسلام یاری مدد والیکم السلام والیکم السلام جی کون کہاں سے بول رہے ہیں آپ میں علی بولا لوٹن سے علی بھائی لوٹن سے ارے کیا حال ہیں آپ کے ماشاءاللہ لوٹن روز آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھا پرگرام رکھا لے آپ کو بہت بہت شکریہ چلیے بھائی لوٹن روز ہمارے زفر عباس زفر صاحب جا رہے ہیں وہاں اولہ کا ذکر کرنے اور مجھے بھی شرف حاصل ہوا ایک مجلس میں وہاں سے پڑھ کے آیا بھی تو لوٹن میں تو بہت علی علی ہے اور بہت ذکر حسین ہر جگہ شاد رہی ہے زندہ دلان ہے لوٹن کے لوگ زندہ دل لوگ ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا مجارس پٹے اور زفر عباس آپ بہت اچھا نحال سناتے ہیں میں آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کا چلیے بہت شکریہ آپ کو سلامت رکھیں مولا علی مدد اسی طرح دعاوں میں یاد رکھتا رہے ہیں ہوسلا آپ زائی فرماتے ہیں یہ لوگ تو یقیناً ہمارے اہل بیت کے آنر ہمارے جو کیمرے کے پیچھے کے لوگ ہیں جو دن رات محنتوں میں لگے رہے ہیں میں دیکھتا ہوں میں تو یہاں موجود رہتا ہوں دیکھتا ہوں کہ کسی وقت بھی آرام کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتے یہ لوگ محرم میں ماہِ ازا میں بے شک بے شک مسلسل پوششوں میں رہتے ہیں کہ ناظرین تک بہتر سے بہتر دن ہیں یہ جو جو راتیں ہیں اس میں زیادہ زیادہ ذکر اہل بیت سے ہمارے ساتھ کالر ہیں اور بھی یقیناً ہم چاہیں گے کہ وہ بھی شامل ہوں نیدیں کم پڑھ جائیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے جی پاکستان سے بات کر رہا ہوں حسن احمد چشتی کراچی حسن احمد چشتی صاحب کراچی سے بات کر رہے ہیں شہرِ ازا کراچی سے سلام علیکم نیر جلال پوری صاحب سلام پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میرا خیر پور سے ہے شہر آپ پہچان نہیں رہے مجھے لکھ نیم میرا انو ہے آرے انو بھائی کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں میں بتاتا چلوں اگر آپ فرصت سے ہمارے ساتھ ہیں تو یہ اس خاندان سے تعلق ہیں جس میں سوز خانی میں اس سے بڑا نام نہیں ہے عظیم المحسن ساتھ کے گھرانے سے ان کا تعلق ہے یہ چشتی جو آپ کے نام کے ساتھ جلہ ہے اس کا کیا نزوت ہے یہ کہاں سے بہت خوب جی ہم آپ کے شکرگزار ہیں کہ آپ نے حوصلہ افضائی کے لیے فون کیا اور ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے تو اگر آپ بھی پڑھتے ہیں تو نیر جلال پوری صاحب کی خواہش ہے کہ آپ کچھ سنا دیجئے کیونکہ میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ خیرپور وہ عزا کا شہر ہے جس نے بڑے بڑے نام دیئے ہیں علامہ عرفان حیدر عابدی جیسے خطابت کا چمکتا ہوا سورج اور مولانا قاسم زیدی جیسے علمی شخصیت اور اور اگر دیکھا جائے تو شائری کے حوالے سے نسیم عمروی صاحب اور اگر دیکھا جائے تو اس کے بعد ہم اگر دیکھیں تو مولانا شہنشاہ کا بھی تعلق خیرپور سے ہے فرقان حیدر عابدی صاحب کا تعلق بھی خیرپور سے ہے مولانا اون نقبی صاحب کا بھی تعلق خیرپور سے ہے مولانا وزیر ترابی صاحب کا بھی تعلق خیرپور سے ہے اور اگر شکرگزار ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ عظیم المحسن صاحب کے درجات میں بلندی آتا فرمائے ان کے خانوادے کے بہت سارے لوگ سلام کہیے گا میری طرف سے بہت بہت ان کی بہت یاد آتی ہے جب یہ پاکستان آتے تھے اور ان کی محبلیں ان کی نظامت تو آج تک یاد آتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھئے انشاءاللہ خیر ہو جلدی وہ حالات بدلیں گے اور ہم آئیں گے اسی طرح سے کراچی بڑی محبتیں ہیں یادیں ہیں ہم وہاں جو بیٹھتے تھے پوری راتیں گزر جاتے تھیں مدیہ اہل بیت میں ذکر اہل بیت علیہ السلام میں آپ سب کے ساتھ اور خیرپور والے بھی تمنہ رکھتے ہیں کہ آپ جل سے جل تشریف لائیں تو وہاں خیرپور کی جو ازاداری ہے خیرپور کی جو بڑے بڑے جشن ہاں پھر ہم صرف یہ کہ وہاں اپنا کلام سنانے نہیں بلکہ دیکھنا چاہتے ہیں وہاں جا کے سننے کو ہمیں اتفاق ہوتا ہے کہ کس طریقے سے لوگ کس کس ازاداری میں کتنے پہلو ہیں کل میں نے ذکر کیا تھا آپ سے کہ ہماری روہڑی کی جو ازاداری ہے روہڑی کا جو تابوت ہے اس میں نو ڈھالیں لگتی ہیں اور وہ ایک خاندان ہے جو بناتا ہے وہ کبھی بناتے ہوئے نظر نہیں آتے وہ تابوت عام لوگوں میں ہے ہی نہیں اس کی ایک ڈھال جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے تحفے میں بھیجی تھی کربلا سے اس جنگ میں جو شامل تھی وہ ڈھال نہیں ہے ہمارے نجی ٹیلی ویزن کی رپورٹیں ہیں یہ کہ دھائی سے چار لاکھ لوگ وہاں اس چھوٹے سے علاقے میں موجود ہوتے ہیں روہڑی میں جو مولا حسین کو کاندھا دے کہ تابوت کو کاندھا دینے کے لیے آتے ہیں ان کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے اس کا اگر آپ مجمع دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا دیکھیں جس کا جنازہ اٹھا نہیں آج اس کے جنازے کو کاندھا دینے والا اور اس کا موجزہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب صبح چار بجے وہ نو محرم کی صبح جب وہ نکل رہا ہوتا ہے تو اندھیرہ کر دیا جاتا ہے اس کے صرف دو کاندھے جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں دو کاندھے خود با خود اٹھے ہوئے ہوتے ہیں دو سائیڈ ہیں اس کی تو یہ موجزات ہیں دو کاندھے ایک جانب اور دو کاندھے فرشتوں کے ہیں وہ فرشتوں تو یہ تابوت وہاں ہوتا ہے ہمارے میر صاحبان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں فرشتے ہی آتے ہیں میں جو مجلسوں میں بھی پڑھتا ہوں وہ جو سائل انگوٹھی مانگنے آئے یہ کیا تھا یہ بھی بکاری نہیں ہے فرشتہ اللہ نے بیجا ہے روٹھی مانگنے والے فرشتے ہیں ازاداری میں فرشتے کس طرح سے شامل لیتے ہیں آپ خود بتائیں آپ خود کئی منزلوں سے ایسے گزرتے ہوں گے آپ ازاداری میں آپ کے ساتھ ذکر اہل بیچوں کے آپ بھی کرتے ہیں ہزار ایسی علمیات لگتا ہے اب یہ ناممکن ہے اب ہم پہنچ نہیں پائیں گے ہماری فلائٹ چھوڑی آئے گی اور کس طرح پہنچتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا اور پتہ چلا جیسے یہی ہمارا وقت مقرر تا اور ہم وقت پہنچتے ہیں پہنچتے ہیں بلکل ہمارے ساتھ ایک معزز کال ایک اور ہے السلام علیکم حلو جی اسلام علیکم والیکم جی بہن جی مجھے یہ بتانا تھا اور جس طریقے سے وہ ڈیٹیلز کے ساتھ سارے نبیوں کا بیان کر رہے ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں آج تک پہلے اس طریقے سے چیہا بات ہے بہت شکریہ بہن بہت شکریہ بہن بہت شکریہ اللہ تعالیٰ صاحب ان کو سلامت رکھے جی دعا کریں وہ کچھ یہی کریں کہ بار بار یہی آئیں اور یہی پڑھتے رہیں جی بہن آپ لوگوں تاون رہے گا تو یہ ہمیشہ ہمارے سٹوڈیو میں موجود رہیں گے ہم ہمیشہ انہیں زحمت دیتے رہیں گے زحمت آزا دیتے رہیں گے بلکہ یہ رحمت آزا ہے زحمت آزا نہیں ہوتی بس دعا کرتے رہے ہیں بہن شہزادی قبول کریں اور آپ کی تعفیقات میں بھی اضافہ ہوں بس ہم لوگوں کو دعاوں میں یاد رکھیں اور مولانا کو علمیہ سلامت دیں الہی ہے مولانا انہیں حضر بچ سے بچائیں اس کے سارے رونقے ماں اور بہنوں سے ہی ہیں تو آپ میری ماں اور میری بہن کے حق میں بھی دعا کریں ہم نے بھی ماں سے سیکھا ہے اور آپ یہ حوصلہ دیکھیں مجھے اپنی مادرے گرامی یاد آگئیں کہ انہوں نے کس طرح سے میری تربیت کی ہوگی اور کس طریقے سے بار بار جو میری گھٹی میں ذکر اہل بیعت پلایا یہ میری بڑی بہن ہے جس طریقے سے وہ میری تربیت کرتی ہیں تو ماں اور بہنیں انہیں سے ازاداری ہیں یہ پوری ایک نسل تیار کرتی ہیں اور پھر ہم کو جو کچھ ہیں وہ اپنے بہنوں بڑا حصہ ہے ازاداری میں خواتین کا اور آپ یہ دیکھیں ازاداری تو ہی ہی ایک بہن سے ہے ہے نا ایک ماہ سے ایک ماہ کی باعش ہے اور ایک ماہ کی ازاد ہے یہ دونوں ایک بہن کی محنت اللہ سے دعا ہے کہ مولا حسین کا صدقہ علمیہ انہیں اور ہمت اور صدقہ بولنے کی ہمیں بتانے کی بس ہماری یہی دعا ہے اور جو ہم سے ہو سکے گا ہم آپ لوگوں کی خدمت کریں گے شکریہ بہن آپ نے کال کی آپ کو مولا صحت و سلامتی کے ساتھ آپ کے بچوں پر قائم رکھے آپ کا سایہ آپ کے گھر والوں پر ہمیشہ قائم رکھے یقیناً آپ اہل بیعت ٹیم کو بھی دعاوں میں یاد رکھے ہوئے ہیں ہم آپ کے ممنونوں متشکر ہیں اور دعا گو ہیں بارگاہ ہے بارگاہ ہے بیوی سیدہ میں کہ آپ پر رحمتوں کا سایہ ہمیشہ رہے ان ماں بہنوں سے ازاداری قائم ہے دیکھیں جوج دیکھیں اور یعنی علم کی پیاس دیکھیں کس طرح بجرہی ہے آپ کو کس طرح غور سے سننیں کہ نبیوں کا تذکرہ فرمارہ ہیں آپ اس طرح ریفرنس دینا ان ان مصروفیات کے دور میں اگر کوئی ذکر سن رہا ہے اور اتنی اتنی توجہ کے ساتھ انہمارک سے ہاں وہ بھی پرٹیکلر اس کے آزا خانے میں نہیں وہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے سن رہی ہیں اور اپنے حافظے میں کس طریقے سے محفوظ کر رہی ہیں یا ان کڑیوں کو جوڑ رہی ہیں یہ پتہ چلا نا کہ یہ امام حسین کی اوپن یونیورسٹی ہے تو کسی ایک دگہ محدود نہیں ہے امام حسین کا یہ سلیبس بھی بھی زہرہ کا بنایا ہوا ہے اچھا یہاں یہاں نہ کوئی ایڈمیشن فیس ہے نہ کوئی سب کا آئی کیو لیول ایک ہے آپ دیکھیں میں جس ڈپت پہ میری مجلس جا رہی ہے اس میں مفسر قرآن کے حوالے سے یعنی اہد باہد امیہ کا ذکر مگر اس کو کس طریقے سے ریسیف کر رہی ہیں آپ یہ دیکھئے تو ترسیل و ابلاغ کا یہ سلسلہ ہے آپ کو بھی فقر محسوس ہو رہا ہوگا اس وقت کے آپ جو کوششیں کر رہے ہیں وہ کارم اسامت یہ میری کامیابی کیا یہ میرا مقصد میرا مشن پورا ہو گیا کہ ایک وان ایک بہن نے اسے لیا اور وہ اب اپنے بچوں تک کس طریقے سے پہنچائیں گی تو یہ اصاصل ہم اگلی نسل تک منتقل کر لے جائیں اور اس کا ذریعہ اہل بیت چینل بن جائے تو اللہ میری بہن زہرہ زیدی اور میرے بھائی باقر زیدی کو بھی سلامت رکھیں اور ساتھ ساتھ میرے ہوسٹ جناب زفر عباس زفر صاحب جو اس سلیقے سے احتمام کرتے ہیں کہ زیادہ زیادہ پیغام پہنچ جائے زیادہ زیادہ سوالات کے جوابات ہو جائیں زیادہ زیادہ لوگ شامل ہو جائیں یہ بھی آپ کا سلیقہ ہے آپ کا شہور ہے اور اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اسی طریقے سے آپ خدمت کرتے رہیں یقیناً اس شہر اعظام ہے اس ریاست اعظام ہے ہر کوئی اپنا حصہ کل رہا ہے ہر کوئی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے یقیناً اور آپ آپ بھی بھارت سے تشریف لائے ہوئے ہیں یقیناً ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں السلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے ہیں وآلیکم سلام یہ علی مدد مولا علی مدد یہ جو آپ کے ساتھ مولانا صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے ان کی مجلس سنی ہے تین چار دن سے میں سن رہی ہوں مسلسل ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے پر صرف آز نہیں ہے کہ میں بیان کر سکتا کہ کتنی پیاری مجلس ماشاءاللہ پڑھتے ہیں اور دلوں میں اترنے والی آواز ہے ان کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں کہتی ہوں ان کو آپ جانے نہ دے ایدر سے ان کو ادھر ہی رکھیں اور مولانا صاحب کو میں کیسے بلا سکتی اپنے گھر میں مولانا صاحب کو آپ اہل بیٹ ٹی وی چینل پہ رابطہ کیجئے اور ان کا نمبر لے لیجئے گا ابو ذر بھائی ہمارے ہیں دیگر ہماری یہاں شخصیات موجود ہیں حضیب بھائی ہیں فرقان بھائی ہیں وجاہد بھائی ہیں ان لوگوں سے کسی سے بھی مولانا صاحب آپ کو نمبر لے لیجئے یہ تو ہمارے یہاں یہ تو اعزاز ہوتا ہے کہ کوئی عالم اگر گھر میں آ جائے تو گھر برکتوں سے بھر جاتا ہے نورانیت سے بھر جاتا ہے روحانیت سے بھر جاتا ہے لیکن جب انہیں بھلائیں تو ہمیں نہ بھولیے گا آپ بھولانا ہم بھی نہیں کے ساتھ ہوتے ہیں بہرحال مولا میں میں نے کل گزشتہ رات انہوں نے پڑھی اس کی کے بارے میں بتایا حاشم اور حضرت عبد المطلق کے بارے میں بہت اچھا بہت اچھا لگا میں سے پہلے ان باتوں کا نہیں پتا تھا لیکن مولانا کی زبانی ہی باتیں سنی ہیں مجھے بہت اچھا لگا ہے میں چاہتی ہوں کہ اس کی کے بارے میں اور مولانا کچھ اور باتیں بتائیں بلکل بلکل بہن بلکل بہن ہمیں اس کا پس منظر تو واقف ہونا چاہیے نا کہ یہ جو اہلِ بیعت کی طہارت آیا تثیر جو نازل ہوئی ہے وہ اللہ کا مشہ نے وہ یوں ہی ایک لمحے میں تو نہیں آ جائے گی نا تو وہ آدم سے لے کے اہلِ بیعتِ نبوت تک کس طریقے سے عصمت کا تصاصل کوئی بھی ایک ظرف کوئی بھی ایک نقطہ ایسا نہیں جس میں طہارت نہ ہو تب جا کے اہلِ بیعت یہاں تک آئیں تو اس پس منظر سے اگر ہم چلتے ہیں کہ دیکھیں حضرتِ حاشم نے بادشاہ کی بیٹی سے شادی نہیں کی بلکہ ایک اہلِ اہل اے سلام سے اور وہیں ایک طبقہ جہاں یہ کہتا ہے بڑے آسانی سے سب کہہ دیتے ہیں کہ رسول کے باپ نے کلمہ نہیں پڑا اور دادا نے کلمہ نہیں پڑا ارے یہاں کون ہے جہاں سے اور جب رسالت ملی تو دل چیرا گیا اور دل کی سپائی ہوئی اور یہ ہوا تو ایسے اس ماحول میں ضروری ہے کہ جو اہلِ بیعت علیہ السلام ہے ان کا پورا خاندانی پس منظر بھی ہمارے سامنے آ جائے تو اس وجہ سے میں نے یہ موضوع منتخب کیا اور اہلِ بیعت چینل پر یعظہ خانہ اس وجہ سے یہاں اہلِ بیعتی آلِ عمران یہ موضوع میں نے مگر اتنی توقع مجھے نہیں تھی کتنی سنجیدگی سے ہماری ماں اور بہنیں بھی اس طرح سے دلچسپی لے رہے ہیں اور اس موضوع کی گہرائیوں میں وہ اتریں گی اور انہیں محسوس کریں گی بہت شکریہ آپ نے بڑا حوصلہ دیا بسم اللہ آپ کو شاد اور آباد رکھیں یقیناً بہن آپ ہی نہیں ہم جیسے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ممبر کے نیچے بیٹھے ہوئے اسی جگہ پہ یہاں ممبر لگتا ہے اور یہاں ہم بیٹھے ہوتے ہیں ہم بھی وہ ان کے تقریر سے گوہر سمیٹ رہے ہیں جو ہماری شاعری میں بہت ہی کارامت ثابت ہو گئے یہ علماء ہیں جن سے ہم نے سیکھا ہے میں بتا رہا تھا کہ ابھی ہم جب زیارات پہ گئے تو آیت اللہ سیستانی صاحب کی زیارت کے لیے ہم جب گئے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پیغام دیا کہ کربلا کو عام کیجئے اور یہ جو آپ کے اہل سنت بھائی ہیں ان کے گھروں میں جائیے ان سے ملیے وہ ہماری جان ہے وہ ہماری روح ہے یہ ہوتا ہے پیغام کربلا کا آفاقی پیغام تنگ نظری نہیں ہے ہمارے ہاں نہیں بلکل نہیں وہ سطح قلبی ہے بے شک ہمارے ساتھ معزیس کالر ہیں السلام علیکم ہیلو السلام علیکم والیکم السلام کون سا آپ کہاں سے ہیں ہیلو جی میں نے تین پوائنٹ بیان کرنے ہیں جی بیان کیجئے اچھا کربلا بات یہ ہے کہ آپ کی یہ مجلس کی چینل پر کس ٹائم پر آتی ہے جی لندن کے ٹائم کے مطابق مہولاناز ٹھیک فائف تھرٹی ساڑھے پانچ بجے سیپہر میں زیب ممبر ہوتے ہیں مولانا قبلہ ڈاکٹر محقق عدیب شاعر خطیب زاکر اللہ جانے اور کیا کیا ہیں یہ میں تو لفظ کم پڑ جاتے ہیں اور دوسرا یہ پوچھتا تھا کہ مولانا مجھے بسا ایکسپورٹ ہے ناجل بلاغہ میں ان کی کوئی ویب سائٹ ہے یوٹیوب ہے جان سے ہم ان کے ناجل بلاغہ کے ناجل بلاغہ کی ویب سائٹ پہ یوٹیوب پہ میری بہت ساری مجلسیں پڑی ہوئی ہیں ناجل بلاغہ کے حوالے سے نیر جلال پوری عباس رضا نیر نام آپ ڈالیں تو یہی لندن میں پڑی ہوئی میری مجلس ناجل بلاغہ کے حوالے سے تیسرا پوائنٹ آپ جی وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ عزاداری ہے یہ امام حسین کی اس کی برکت ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری دنیا پر یہ ہوا ہے کہ ہم یہ ہسٹری کو پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ابھی یہ ہمیں جو سبق سیکریفائس ہے امام حسین کی یہ ہمیں عملن لے کے آنے چاہیے کیا بات ہے مثلا جو افغانستان ہے فیرستین ہے لیبیا ہے پاکستان ہے کوئی مسلوم ہے نا ان کی وہاں ہم جا کے صدمت کریں یہاں پولیٹ بہت اچھی اچھے ایک گینٹے کی مجلس ہوتی ہے پورا تقریبا تقریبا میں کہہ رہا ہوں ایک گینٹہ تاریخ پڑھتے ہیں ہسٹری ہے ہم ہسٹری ہوگئے ہیں میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ کوئی تبدیلی لائیں کہ ہم ایکشن کر سکیں ایکشلی مثلا درسی محرم کو ہم باہر جائیں ان کے پروٹیسٹ کریں کہ آپ کیا ظلم کریں ہم ایکٹیویٹ کریں سسٹم ہم چینج کریں یہ ہسٹری سنتے ہیں تو ہم ہسٹری ہوگئے ہوں بہت اچھے بات چینج کریں ایکشن لیں ہم جو امام علی نے یہ فرمایا ہے کہ بیویر بیویر چیز بیویر کہ قرآن نہیں بیویر اور ہم ہم بیویر بیویر وہ صحیح ہوگیا ہے ہم کتاب ہے قرآن ہے اور کتاب کو پریئر بک کریں لیکن عمل نہیں یہ آپ دیکھیں سسٹم کو سیلیبس بنائیں ایسی ایسی باتیں ہم میمبر سے اور یہ عوام کے ساتھ کرتے ہیں جو ایلیونٹ ہیں آج کے معاشرے میں طریقی واقعہ ہے سواب ہے لیکن عملا کوئی شئیس کیوں نہ کیا جائے بہت شکریہ دیکھیں جو بات انہوں نے کہی اسلام میں ان کے جذبہ ہے وہ میں محسوس کر رہا ہوں بہت بڑا جذبہ جذبہ اچھا ہے لیکن میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کمرے کی چیزوں کو ہمیں اس دیوار کو دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے جو کام ہو رہے ہیں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں میں ان سے متفق تو ہوں لیکن کسی حد تک میں تھوڑا سا اختلاف یوں کروں گا کہ اب بھی عملی لوگ جو پریکٹیکل لائیو میں بہت سارے لوگ ہیں موجود جن سے معاشرہ چل رہا ہے اگر پریکٹیکل لوگ نہ ہوتے تو یہ اتنا خوبصورت چینل دیکھ نہ رہے ہوتے لوگ موجود ہیں ہاں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مزید اس میں اور آگے بڑھیں لیکن ہم اگر بلکل ہی رد کر دیں کہ نہیں جی بلکل عملی لوگ نہیں ہیں اس کائنات میں تو اس کائنات کو چلتا ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ چلتی نظر نہیں انہوں نے فرمایا کہ آپ کنٹیمپوری ریلیونس اس کا پیش کریں تو میری تقریریں اس موضوع پر نجل بلاغہ کے حوالے سے کافی ہیں خاص ہوگی تو آج جب ہم پی بار بار ذہن میں اثر کرے گا تو یہی سے مستقبل بنے گا تو جو ہماری ماں کی گود میں بچے آرہے ہیں وہی تو ہمارا مستقبل ہیں وہی تو سلیبس لے کے جا رہے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے اچھا جو بہت بڑی تبدیلی کی بات ہے تو ابھی اگر ہم چھوٹے چھوٹے جس بسات برہ وہاں سے بھی اگر ہم تبدیلی کا کام شروع کرتے ہیں ہمارے سامنے ایران کی مثال بلکل سامنے ہے کہ شاہی ایران کے دور میں کیا تھا ایران اور اس کے بعد جب یہ گھروں سے شروع ہوا ہے تو آج کتنا عرصہ گزر گیا اس بانی انقلاب کو گزرے ہوئے لیکن انقلاب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ معزز کالر ہیں ہم کالر لے لیں پھر اس موضوع پر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں السلام علیکم جناب سب سے پہلے میں سلام عرض کرتا ہوں آپ کو علیکم ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرم چاہ رہا ہے آپ کا بسم اللہ بسم اللہ یقینا اللہ اللہ محمد دشمن دی بن گئے یزیدیت کو پنانے والے دشمن دی بن گئے یزیدیت کو پنانے والے پنانے والے راہِ خب پر کھڑے ہیں سروں کو کٹانے والے دشمن دی بن گئے یزیدیت کو پنانے والے راہِ خب پر کھڑے ہیں سروں کو کٹانے والے صبح ہوتے ہی بدل دیں گے تریحے اسلام پھر لوٹ کر آئیں گے نہ حیموں سے جانے والے اور ڈوبی ہوئی ہے خون میں دستار مصطفیٰ ڈوبی ہوئی ہے خون میں دستار مصطفیٰ دستار مصطفیٰ ہانسو بخا رہی ہے عرب نینما ہوگی نہ ختم جوتا حشر ایسی لکھی ہے کربلا میں امام خسین نے داستان راہر میں دنیا میں ہزاروں انقلاب پرپا ہوتے رہیں گے ہر دور میں زندہ رہے گی کربلا کی داستان اب نہ پیدا ہوگا کوئی دوسرا نبی اور نہ لکھے گا کوئی خسین کربلا کی داستان خدا حافظ دعاوں میں جاتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جذبات کا اظہار رفضوں میں کر رہے تھے نظمیہ انداز میں تو میں زفر عباس صاحب چاہوں گا کہ آگ جو ہے وہ وقت ہمارا بہت ختم کالر کے بعد آپ کا بھی ایک سلام یا ایک نوہک شرکت بھی تک نہیں ہوئی کالر کا سلسلہ رکھے گا تو ہم اپنا سلسلہ شروع کریں گے اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے جی میں نظام مات کرتا جیلیت سے بات کر دے آواز صاحب سے جی سوری آواز نہیں آئی جی میں نظام بات کرتا جیلیت سے آواز صاحب سے بات کر دے جی نظام صاحب آپ کی آواز پہنچ رہی ہے عالم اسلام تک بھی اور ہمارے معزز مہمان تک بھی ہمارا سلام قبول کیجئے نظام صاحب وعلیکم السلام اور شہدان کرولہ کا پرسہ جی لائن ڈراب ہو گئی بہت دور سے کال تھی شاید گلگس سے کال تھی جی اگر ہیں تو دے دیں اس لیے کہ کوئی اگر کال کر رہا ہے تو بہت دور سے بے شرک ان کے جذبات ہوتے ہیں یقینا آپ جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم والیکم والسلام جی کون ساب کہاں سے دیکھئے میں ڈاکٹر سید رفیق الحسن باقری علو السلام علیکم والیکم اسلام کہاں سے بول رہے ہیں آپ داکٹر صاحب دیکھئے میں ڈاکٹر سید رفیق الحسن باقری شیفیر سے بول رہا ہوں میرا تعلق بھی خیرپور سے ہے ارے ماشاءاللہ خیرپور ریاست آج گھٹا ہو گئی ہے جی اور خیرپور میں نے بہت پہلے چھوڑ دیا تھا سلطان مدارس کا پڑھا ہوا ہوں میں بھی وہی کا پڑھا ہوا ہوں سلطان مدارس وہاں خیرپور میں ہے میں بھی سلطان مدارس کا پڑھا ہوا ہوں آپ انڈیا والے سلطان مدارس کے پڑھے ہوئے ہوں گے جی اچھا میں ایک حمدیہ جی جی ڈاک صاحب حمد ایک حمدیہ کا تھا جی عطا ہو عقیدتِ عجرِ رسالت جی عطا ہو کیا بات ہے عجرِ رسالت پروگرام میں آپ پیش کر رہے ہیں بسم اللہ بسم اللہ زبانِ آجز و مجبور سے نہیں ممکن زبانِ آجز و مجبور سے نہیں ممکن سنہِ خالقِ اکبر سنہِ ربِ کریم واہ واہ سنہِ خالقِ اکبر سنہِ ربِ کریم سلو دماغ رگو پہ میں خون کی گردش واہ سلو دماغ رگو پہ میں خون کی گردش ہزار موجز موجز نمع بحکمِ حکیم کیا بات ہے ہزار موجز موجز نمع بحکمِ حکیم بحکمِ حکیم ہزوِ بدن روح کا ہوا محکوم اور ایک ہزوِ بدن روح کا ہوا محکوم لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ عَفِيَسَنِ تَقْوِيم کیا بات ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ عَفِيَسَنِ تَقْوِيم بات ہو بات ہو سبحان اللہ ڈاکٹر باقری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے وہی خیر پور بیاسس سے تعلق رکھنے والے تو میں بتاتا چلوں اب یہ خیر پور کس رزمین نہائیت مردم خیز ہے بھئی ارے سرکار یہ جو تالپوروں کی ریاست تھی یہ اور شیعہ ریاست تھی اور یہاں واحد یہ ریاست تھی جہاں علم پہ چراغ جلانے کا یہ تالپور لوگ جو تھے ہر ہفتے کا وظیفہ دیا کرتے تھے اور اس ریاست میں سلطنت برطانیہ سے ائر کنڈیشن بسے گئی تھی اس زمانے میں جب گھروں میں ائر کنڈیشن نہیں تھے تو بسیں تالپوروں نے منگائی تھی وہاں کی ریایہ کے لیے وہاں تعلیم فری تھی وہاں اس طرح کی مدرسے قائم ہوئے تھے سلطان المدارس اور دیگر مدارس وہاں موجود ہیں اچھا اب یہ دیکھیں آپ نے یہ بات کہی جہاں جہاں آشقان اہل بیت کی ریاستیں رہی ہیں چاہے وہ خیرپور ہوں چاہے عوض ہوں چاہے اور بھی دوسرے یا ہمارے ہاں چاند بی بی یا فاطمہ بی بی یا اور آپ کے ادھر کے جو سلسلے ہیں تو جہاں جہاں شیعہ حضرات کی ریاستیں رہی ہیں یا آشقان کربلا کی آشقان اہل بیت علیہ السلام کی وہاں کبھی مسلکی فسادات ان کی ریاستوں میں نہیں ہوئے یا کسی بھی مائنارٹی کیریکٹر کو یہ تکلیف نہیں ہوئی کہ ہم کو ہمارا حق ہم کو ہمارا رائٹ نہیں ملا تو یہ ایک مثال ہے کہ جس کو اہل بیت سے امام حسین سے محبت ہوگی اگر وہ اقتدار پہ بھی آئے گا تو وہ ظالم نہیں ہو سکتا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ واحد ریاست ہے خیرپور اور سندھ کی دھرتی ہماری لال شہباز کلندر شاہ عبداللطیب بھٹائی سچل سرمست عبداللہ شاہ غازی ان بزرگوں کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ یہ ریاست جو ہے اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ خالی شیعوں کے گھر پہ علم لگے ہوئے ہوں ہزاروں کی تعداد میں سننی ہیں جو آہاد بان کے نماز پڑھتے ہیں لیکن گھروں پہ علم سجائے ہوئے ہیں غازی کے دل کھول کے علم سجاتے ہیں دیکھیں ہم یہ بات تو کرتے ہی نہیں ہم مسلک پہ کہیں کوئی ایسا جبر کہیں کسی پہ نہیں کرتے یہ شیعوں کی ایک پہچان ہے اگر کوئی خود سے آ رہا ہے تو اس کا استقبال کرتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اہلِ بیعت کا جو درس ہے وہ آپ سمجھیں صرف امام حسین کے پیغام کو سمجھیں اس لیے کہ ہم اس میں اگر صرف مذہب کی بات کرتے ہیں تو محدود ہو جائے گا کسی بھی مذہب پہ رہیں جو آپ کا مکتب فکر ہے اس پہ آپ رہے لیکن کربلا کی طرف دیکھنا پڑے گا کربلا کی طرف دیکھیں اور حسین کے پیغام کو صرف سمجھ لیں اور جہاں بات آئی ابھی میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جب بٹوارہ ہوا ہے ہند کا تو جب بھارت سے شفٹ ہوئے ہیں مسلمان پاکستان کی طرح تو لاہور یا پنجاب میں کہیں تشریف لے گئے تھے نصیم عمروی صاحب تو تالپوروں نے انہیں خط لکھ کے بلایا کہ آپ تشریف لائیں اور یہاں ذمہ دارییں پوری کریں مراد نام کا اخبار بھی شروع کیا اور اس کے بعد نصیم عمروی صاحب نے وہاں یہ جو عدب کا سفر کا آغاز کیا اور کتنے لوگ تھے جو عدب سے وابستہ ہوئے اس کے بعد انہی عدبی گفتگو میں میں چاہوں گا یہ کہ جاتے جاتے اب ہمارے پاس وقت نہیں رہ گیا لیکن میں چاہوں گا کہ کچھ پیغام نظم کی صورت میں آپ نظم کی صورت میں سامین تک پہنچائیں جی میں پیش کرتا ہوں غم شبیر کی لو ہم جو بڑھانے لگ جائیں کیا بات غم شبیر کی لو ہم جو بڑھانے لگ جائیں غم دنیا تیرے توفان ٹھکانے لگ جائیں غم دنیا تیرے توفان ٹھکانے لگ جائیں اور چھین لیں اپنے اجالے جو غم شہ کے چراغ چھین لیں اپنے اجالے جو غم شہ کے چراغ چاند سورج ابھی اوقات میں آنے لگ جائیں اس کے ماتم کے دیئے کون بجھا سکتا ہے آدھیاں جس کے چراغوں کو جلانے لگ جائیں کہا بانوں نے یہ اسغر سے کہ جاؤ میرے لال آج تیروں پہ تبسم کے نشانے لگ جائیں وہ جو ننی سی ہسی دامن آشور میں ہے شرحہ اس کی کرے دنیا تو زمانے لگ جائیں پھول گر جائیں جو تابوت علی اکبر سے آئے پھول گر جائیں جو تابوت علی اکبر سے آکے یوسف انہیں پلکوں سے اٹھانے لگ جائیں یہ نجومی بھی اگر ہر کا مقدر پڑھ لیں اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو مٹانے لگ جائیں اے سکینہ کے چچا یہ دیکھ رہے ہیں آپ نا یہ جو گمبد ہے یہ مولا عباس کے حرم کا گمبد ہے اور یہ گمبد مولا حسین کے حرم کا گمبد ہے مولا عباس کے حرم میں جب آپ جائیے جالی تک پہنچنے کے لیے وہ ایک سروں کا سہلاب یہ انسانوں کا حجوم کہ پہنچنے کے لیے جب پہنچیں گے تو دعا مانگیں گے میں تو پہلی دعا مانگتا ہوں کہ جلدی سے وہاں پہنچوں تو میں وہ قیفیت ایک شیر میں پیش کر رہا ہوں اے سکینہ کے چچا اتنی اجازت دے دے اے سکینہ دیکھیں آپ زہرت کر رہے ہیں حرم کی اور یہ شیر پیش کر رہا ہوں میں اے سکینہ کے چچا اتنی اجازت دے دے تیری جالی سے مرادوں کے بہانے لگ جائیں تیری جالی سے مرادوں کے بہانے لگ جائیں کتنا پرحول ہے یہ شام غریبہ کا سفر نوحے تھم جائیں تو سناٹے رولانے لگ جائیں نوحے تھم جائیں تو سناٹے رولانے لگ جائیں سلسلہ خلد سے پہلے نہ رکے گا نیر سلسلہ خلد سے پہلے نہ رکے گا نیر ایک کے بعد ایک اگر تازیہ خانے لگ جائیں غم دنیا تیرے توفان ٹھکانے لگ جائیں ناظرین آج سات محرم بھی گزر گئی وقت جاتے ہوئے پتا نہیں چلتا یا یام اعضاء اتنی تیزی سے آتے ہیں حسین اتنا بھی احسان نہیں رکھتے کہ ہمیں ایک تاخیر ہو جائے یہ غم منانے میں بڑی تیزی سے وقت گزر جاتا ہے سات محرم سات دن آٹھ دن کس طرح سے گزر گئے پتا بھی نہ چل سکا یہ جو مہمان آیا ہے ہمارے ہاں کربلا کا غریب مہمان اور بقیہ کی وہ اجڑی ہوئی ماں جو شکستہ پہلو لیے ہوئے اس حضا خانے سے اس حضا خانے میں جا رہی ہے کہ کون ہے جو میرے لال پر آسو بہائے اس امید کے ساتھ کہ جلد پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیے گا خدا حافظ توفہِ عالی مدد